یہ جو بھی ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کے اندر کوئی بھی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ جو ہوایور آ رہے ہیں اس کو چینج کرنا ہے تو بلکل ایزی ہے ایزی اس لیے ہے کہ آپ کو وہاں پہ جو ڈبلو پی بیکری ہے ڈبلو پی بیکری کو اندر آپ کو ڈیزائن کرنا ہے شاید آپ نے دیکھا نہیں ہوگا صحیح سے تو کوئی نہیں ابھی میں دیکھ لیتا ہوں یہ جو سلایڈ ہے یہ سلایڈ آپ کا سلایڈ ریولیشن سے بنا ہوا ہے اس طرح اگر سلایڈ آپ کو ڈیزائن کرنا ہو یہ انیمیشن سے بنا ہوا ہے تو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے اس طرح سلایڈ بنائیں گے یا اس طرح سلایڈ اگر آپ بنانا چاہیں تو کس طرح سے بنائیں گے یا پھر یہی ایمیج اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو بھی یوز کر سکتی ہیں یہاں پہ آپ کا سلایڈ ریولیشن یوز کرنا ہے اور یہ ہوم پیج جو ہمیں ابھی کرنا ہے ڈیزائن دینا ہے تو سب سے پہلے میں ابھی اس کا کر لیتا ہوں لاغین جی تو ہم یہاں پہ ڈیزائن کرنا ہے یہ جو سیمپل ہوم پیج ہے اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے یا پھر اس کے علاوہ یہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے اچھا نہیں دیکھتا ہے بٹ اس کے علاوہ کوئی دوسری بھی ڈیزائن ہو تو دیسٹو ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کس کس طرح کا چیز کیے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم ٹاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپ سے سٹارٹ یہاں پہ ایک ہے لینگویجز ہے اس کا کرنسی ہے اس کا یہاں پہ کچھ اگر آفرز وغیرہ ہے تو اس کو ہم میں مینچن کر سکتے ہیں یہاں پہ مائی آکاؤنٹ ہے اس میں چیک آؤٹ ہے شاپنگ کارڈ ہے ویش لسٹ ہے اس کا یہاں پہ آپ کا لوگو ہے یہاں پہ آپ کا کیٹیگری کے لیے سرچبار خوبصورت سرچبار دیا ہوا ہے اگر آپ یہ بھی ہٹانا چاہے ہو بھی ہٹا سکتے ہیں یا اس کے بعد یہاں پہ جو ایڈ ٹو کارڈ کا اپشن سے یہاں پہ کوئی پروڈکٹس ایسے ہیں جن کو آپ کو سیو کر کے رکھنا چاہتے ہیں یا سٹارٹ میں پوائنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کا دو اپشن ہے ایک اپشن تو یہ ہے کہ آپ اس کو پورا کسٹمائز کریں دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیمی ڈیمی ڈال دیں کہ اس کے اندر کا تاکہ آپ ڈیمی کا کوڈنگ آپ اس میں کام کر پائیں تو اس طرح کے پاسیبل ہے یہ جو چیز ہے یہ آپ کا سالائڈ ریولیشن سے بنا ہوا یہ آپ کا ایمیج سے لیا ہوا ہے یہ آپ کا جو لیا یہ کوڈنگ بیس ہے یہاں پہ کوڈنگ کیا ہوا ہے ڈیمیل کا کوڈنگ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوڈ بیس بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ جو کائٹگری ہیں جو اس طرح سے ملٹی کائٹگری کے پروڈکٹس جو یوز کیا گیا ہے یہاں پہ تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے اس میں ٹیب بنایا گیا ہے تو یہ ٹیب آپ بھی بنا سکتے ہیں یا اس طرح کے ٹیب اگر آپ چاہتے ہیں کہ نے مجھے ملٹی ٹیب کچھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بنانی ہے جیسے اس طرح کا کلر جو کیا ہوا اس ٹیب سے بنانی ہے اس ٹیب سے نہ بنا کر اس ٹیب سے بنانی ہے یہ بھی پوسیبل اس کو ہم بولتے ہیں ٹیب ٹیب تو آپ ڈیفرنٹ ٹیب پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروڈکٹس آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک ہارڈ ڈیل یہ ہارڈ ڈیل کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی پروڈکٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی پروڈکٹس پہ آفر لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آفر لگا سکتے ہیں اس کے علاقے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بائنر ہے تو بائنر بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہاوی ویوری ہوتا ہے اس میں ایمیجز بڑا ہو جاتا ہے یہ بھی ایزی سٹیپ ہے تو میں ون بے ون کر کے چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس میں یہ ساری چیزیں پوسیبل ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کو سیم یہی دیزائن لینا ہے سیم یہی پروڈکٹس لینا ہے یہی آپ کو ایمیج لینا ہو تو سیمپل آپشن سے آپ کنٹرول ایس کریں گے اور کنٹرول ایس کر کے یہ ساری ایمیجز جو چیزیں ہیں آپ کو سامنے جو دیکھ رہی ہیں یہ ساری ایمیجز یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ ساری ایمیجز ڈاؤنلوڈ کر لی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ سائٹ مجھے ڈیزائن کرنی ہے اسی ٹائپ سے ایکورڈنگ ٹیمپلز کہ اس کی ایکورڈنگ ڈیزائن کرنی ہے جس میں ہم نے آلریڈی پروڈکٹس ایڈ کر دی ہے اس میں ہم نے آلریڈی پروڈکٹس لگ بگا ون تھاؤنلوڈ پلس پروڈکٹس ہم نے اس پہ ایڈ کی ہیں ابھی اور ابھی ہمیں صرف اس کا ڈیزائن کرنا ہے اور کچھ نہیں کلرس وغیرہ چینج کرنا ہے اس ٹائپ سے کلرس چینج کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے تو اس میں ایک دس پندہ میٹی آدھے گھنٹی کس طرح کچھ لگے گا تو آجے دیکھتا ہوں سٹارٹنگ کرتا ہوں کہ کس طریقے ہوتا ہے سب سے پہلے میں اس میں کر لیتا ہوں لاؤگین تو جی یہ تو ہم نے لاؤگین کر لیا اب ہم ایک ڈیزائن کرنا ہے ہوم پیج تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے پیج پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پیج کس طریقے سے بن رہا ہے یہ بنا جا رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں ڈیزائن کرنے سے پہلے ایک چیز دیکھنا ہو کہ سلایڈ ڈیولیشن سلایڈ ڈیولیشن میں آپ یہاں پہ جو یہ یہ جو سلایڈ ابھی ہے تو یہ سلایڈ سلایڈ ڈیولیشن کے اکورڈنگ ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے کہ نہیں مجھے سلایڈ ڈیولیشن نہیں چاہیے سلایڈ ڈیولیشن کیوں ضرورت ہے یہ جو ٹیکس ہیں اس ٹیکس کو اگر آپ بس ایمیجز ہیں آپ ایمیجز یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایمیجز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا میں اس ایمیج کو سیو کر لیتا ہوں سیمپل کے لئے میں کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ تو میں نے یہاں پہ اس ایمیج کو سیو کر لیا ایمیج ون اس کے بعد دوسری ایمیج میں لے لیتا ہوں یہاں سے آپ کوئی دوسرا ایمیج بھی لینا چاہے وہ آپ کی اچھا ہے لے سکتے لیکن کوشش یہ رہے کہ دونوں سیم سیم رہے ایمیجز دونوں سیم سیم رہے اس کا یہاں پہ میں کر دیتا ہوں سیم میں نے ابھی دو ہی ایمیج لیا تو اس کو میں دو طریقے سے بتا دوں گا آپ کو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائلٹ ایمیج سے بنا سکتے دوسرا یہ ہے کہ آپ سلائٹ ڈیویلیشن سے بنا سکتے تو سب سے پہلے مجھے یہی چیز بنانا ہے کہ سلائٹ ڈیویلیشن سے تو مجھے سلائٹ ڈیویلیشن میں آپن کر لیتا ہے کیونکہ ہوم پیج جب اپ ڈیزائن کریں گے تو اس کے لئے سلائٹ ڈیویلیشن کا ہونا ضروری ہے ہاں اس سے سائٹ سوڑی سلو ہوتی ہے سلائٹ ڈیویلیشن لگانے سے کیونکہ بہت سارے سائٹ سلس ہوتی ہیں جو کام نہیں کرتا ہے تو اس میں سلو ہوتی ہے تو یہ چیز آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں یہ سلایڈ جو بنی بنائی ہے اگر آپ کو بنی بنائی ریکوارمنٹ ہے جیسے کہ یہی جیس طرح کے بنی بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی چیز ہمیں چاہیے تو اس کے لئے کیا ہے کہ آپ بنی بنائی جیس بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں جی اگر آپ کے پاس پہلے تھے سلایڈ آلریڈی بنے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آلریڈی سلایڈ بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا ہوم پیج سلایڈ 5 ہے یہ ہوم پیج سلایڈ 5 اس لئے میں نے سب کوئی ایکسپورٹ کر لیا تاکہ کبھی کوئی زورت پڑ جائے تو اس کو بنانے میں پانچ میں اور دس میں ٹائم لگتا ہے تو میں اس کے ایزی ٹو ہینڈل کے ساتھ ایزی پروسس میں میں وہ آرام سے کر سکوں تو ابھی میں سب سے پہلے اس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہوں تو اس میں آلریڈی سلایڈ 5 کے نام سے ڈلہ تو ہے لیکن یہ میرے خال سے شاید کام نہیں کر رہا ہے کیا نہیں اس میں شاید یہ چلنی رہا تھا اچھا تو میں اس کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ میں اس کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں اس کو پھر ایمپورٹ کرتا ہوں اس میں مینوالی ایمپورٹ اور اس کے بعد یہ میں لیتا ہوں سلایڈ 5 یہ سلایڈ 5 میں نے اس میں کہا ابھی ایمپورٹ کر لیا یہ ہو گیا ایمپورٹ اب یہی چیز مجھے ابھی یوز کرنا ہے اچھا سلایڈ 5 یہ تو آ رہا ہے لیکن اس پہ ایمیجز نہیں آ رہی ہیں کوئی نہیں تو یہی چیز مجھے ابھی یوز کرنا ہے اس والے ہوم پیج میں تو ابھی میں یہ ہوم پیج آپن کر لیتا ہوں میرے خواہد سے یہ ہے آپ نے ہوم پیج دو بنا رکھیں چیز دو چیز ایک آپ نے اللیڈی بنایا تھا ٹھیک ہے چلے کوئی نہیں چلے کوئی نہیں چلے کوئی نہیں تو یہاں پہ آ گیا تو یہ آپ کا سلایڈ ریولیشن آپ نے سکس لے رکھا یہاں پہ تو میں اس کو کر دیتا ہوں کٹ یہاں پہ آپ نے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے تو میں نے اس کو پھر ڈالا سلایڈ پھر یہ ڈال رہا ہوں اس کو سلایڈ ریولیشن پھر اس پہ میں ڈال رہا ہوں فائب تو یہ آپ کا آ گیا اور یہ جو ایمیجز ہیں جس کو آپ کو کرنا ہے ہاں پھر بنانا تھا تو یہ ہاں پھر ایمیجز ہو جائے گا کس ٹائب سے اس پہ کریں گے ایڈیٹ ایڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپشن آئے گا آپ کا کیپشن لیفٹ یہاں پہ آئے گا ون کلک تو ون کلک پہ آپ لنک ڈال دیں گے جس لنک پہ ڈال دیں گے تو وہ اسی لنک پہ جائے گا پروڈکٹس ٹھیک ہے تو میں نے یہ اون کلک کر دیا اس کے بعد یہاں پہ ونڈو نیو ونڈوز پہ آپ نے ہو اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے پوزیشن ٹھیک ہے آپ کو اگر ہیویور دکھانا ہو تو آپ یہاں پہ ہیویور دکھا سکتے ہیں یہ بائی ڈیفالٹ ہے بائی ڈیفالٹ کا لاؤ یہاں پہ راؤنڈڈ کر سکتے ہیں شیادو لگا سکتے ہیں سرکل لگا سکتے ہیں یا پھر آپ زوم ایبل لگا سکتے ہیں جیسے ہی کوئی کلک کرے تو اس پہ زوم کا اپشن آ جائے تو بھی پوسیبل ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں راؤنڈڈ اس کے بعد ون کلک ہو گیا یہ ہو گیا یہاں پہ میں نے فیڈر لگا دی اس کے بعد لنک بھی کر دیا اب یہ لیفٹ رائٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں کیپشن لگانا چاہے کیپشن لگا سکتے ہیں کیپشن یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر نام لکھی آ جاتا ہے امیج سائز اگر آپ کو کسٹم کرنا ہو تو آپ امیج سائز بھی کسٹم کر سکتے ہیں وہ کسٹم کہاں سے کریں گے وہ کرنے کے لئے یہ ہے سائز یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی امیج سائز ہو تو آپ اس ٹائپ سے سائز ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیکسل میں ہوتا ہے سائز یہ ویدھ ہوتا ہے یہ ہائٹ ہوتا ہے جو بھی جو بھی میں نے ایسے ٹائٹ کیا تھا یہاں پہ میں نے اپ ڈیٹ کر دیا اپ ڈیٹ کرنے کا دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی چینجز ابھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ اپلائی نہیں ہو پاتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ لنک نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتا ہے ڈیفرنٹ ٹیم میں کبھی کبھی یہ وہ ڈیفرنٹ ایریہ کے حساب سے وہ ہو جاتا ہے اس طرح کا یہ تو ابھی ایمیجز ابھی اس میں ایمیجز ڈالنے پڑیں گے جو ایمیجز ابھی ڈالا ہوا تھا اس میں وہ ایمیجز یہاں پہ ڈالنے پڑیں گے ٹھیک ہے وہ ایمیجز یہاں پہ بھی نہیں آ رہا تو ایمیجز وہ ڈالنا پڑیں گے وہ اس میں پھر آ جائے گا ہوم سلایڈ جو ہے پانچ مائی آیا اس پہ ہا لیکن اگر آپ اس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سلایڈ تو کریٹ کرنا بھی سمپل ہے ایزی ہے جیسا ابھی اس کو میں نے لنک کیا تھا بھی تو لنک کرنے کے بعد یہاں پہ وہ آ گیا دوسرے شاپ جو میں نے لنک کیا تھا وہ آ گیا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آنا تھا کہ اس کو جیسے میں کرسر لے کے جاؤں اور وہ جہاں ایمیجز وہ زوم ہو جائے یہ ہونا تھا تو اس کے لئے آپ کو دوسرے چیزیں دیکھنے پڑے گی وہاں پہ زوم ایبل کا اپشن ہوگا سنگل ہاویور ایمیج آپ نے کون سالت گیرل ایمیج لی یا سنگل ایمیج لی تھے میں نے ایمیج گیرلی بھی لی تھی اور سنگل ایمیج بھی دولر ٹرائے کر رہا تھا پر ہم سے سمجھ نہیں آرہا تھا اچھا خیر وہ کوئی بھی اتنا بڑی بات نہیں ہو بھی ہو جائے گا میں وہ کیا یہ نیچہ بھی میں یہاں پہ ایمیج گیرلی یا سنگل ایمیج کی ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اب میں دیکھ لیتا ہوں اس کو جہاں پہ کیا یا سنگل ایس کی ہیں یہ اس طرح یہاں پہ آگی آپ رہی بات یہی چیز کیا سلاڈ اگر آپ بننا چاہتے ہیں خود سے کسٹم بننا چاہتے ہیں تو آپ کسٹم سلاڈ بھی بنا سکتے ہیں وہاں پہ کہہ رہے گا یہ دوسرا اپشن ہی ہے اگر آپ کو یہاں پہ چاہیے تو یہاں پہ آپ کیا کریں یہاں پہ سلائٹ سلیٹ کریں یا پھر ایمیج سلیٹ کریں یہ بلکل سیمپل اپشن ہوتا ہے اور اس کے لئے زیادہ بیٹر ہوتا ہے کہ سلو نہیں ہوتی ہے یہ جو سلائٹ ایویلیشن لگاتے ہیں تو اس میں سلو بھی سلو ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ جو بھی آپ سلائٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ آرام سے ایزی لی آپ اس ٹائپ سے بھی بنا سکتے ہیں کہ ایڈائرٹ ایمیجز کو لے کے یہاں پہ میں نے اس کے ایمیجز لے لیا اور ایمیجز لینے کے بعد یہاں پہ میں نے کر لیا فل یہاں پہ اگر آپ اس کو کلکول بنانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ کلک کرے تو کلکول ہو جائے تو بھی پاسیبل ہے تو میں ابھی کلکولے سے نہیں بڑھوں گا اس میں جیسے آٹو سلائٹ یہ سپیڈ ہے یہاں پہ آٹو سلائٹ میں نے کر دیا تاکہ وہ سلائٹ چلتا رہے یہاں پہ اگر آپ اس کو ہائیڈ کرنا چاہیں کرسر آتا ہے اس کوعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ابھی ہائیڈ اس کو نہیں کرتا ہوں یہاں پہ پریویو اگر دیکھنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں سلائٹ لیوپ لے جانا جانا اور فیٹر لگا دیا اس کے بعد میں کر دیتا ہوں اس کو اپ ڈیٹ جیسے میں اپ ڈیٹ کروں گا تو اس کے اکورڈنگ یہاں پہ یہ ہو جائے گا چینج ٹھیک ہے یہاں پہ یا اس کے نیچے ایک دوسرہ سلاڈ آ جائے گا تو وہ آپ اپنی حساب سے جیسا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس میں ایک چیز ہے کہ اس سے سائٹ جو ہے فاسٹ رہتا ہے بمقابل اس کے کہ آپ اس میں سلاڈ ریولیشن یوز کریں سلاڈ ریولیشن یوز کرنے سے سائٹ سوری سلو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل ایزی ہے یہ آٹومیٹکلی چلتا رہے گا اس میں ٹائم سیٹ کریں گے اس میں ٹائم ابھی تھوڑا دیلے سیٹ کر رکھا ہوں اس لئے تھوڑا دیلے ہو رہا ہے تو اس کو آپ فل ویڈ بھی کر سکتے ہیں لیا اور اس کو اگر آپ وہ کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا آسان ہوتا ہے یہ جو چیز اگر یہ چیز آپ کو ختم کرنا ہو تو آپ یہ بھی ختم کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے تو یہاں پہ اس کو ختم کرنے کے لئے کیا کریں گے کہ یہاں پہ آپ جائیں گے اور جانے کے بعد اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ جائیں گے اور جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ جب یہ ہائڈ آ رہا تھا اس کو ہائڈ کرنا یہ ہے اس کو ہائڈ کر دینا ہے یہ بھی ہائڈ کر دینا ہے یہ نیچے والا ہے اور یہ اوپر والا ہے دونوں کو میں نے کر دیا ہائڈ پھر میں کر دیتا ہوں اپ ڈیٹ جیسے میں اپ ڈیٹ کروں گا تو یہاں پہ یہ دونوں ہو جائے گے چینج تو اب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز رکھیں گے اس کے بعد آ جاتی ہے باری اس کے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کوڈنگ بیس پہ ہوتی ہیں کوڈنگ بیس پہ کی جاتی ہیں لیکن اس کو آپ ٹیب سے بھی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں اس کو آئیکن لے کر اس میں کرنا چاہیں وہ پوسیبل ہے کی جا سکتی ہیں یہاں پہ آپ نے جو کیا ہے یہاں پہ آپ نے الگ سے ایمیج لگائی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا ہے یہاں پہ ایمیج آپ کو لگانے نہیں تھی ایمیج آپ کو یہاں پہ لگائیں گے تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ آپ اس کو صحیح سے کر ہی نہیں پائیں گے پوسیبل ہی نہیں ہے ایمیج سے وہاں پہ اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آئیکن لگاتے ہیں تو آئیکن میں پوسیبل پوسیبلیٹی تھا کہ آپ آئیکن سے کرتے ہیں یا پھر اس کو آپ ایشٹی ایمل کے سرو کر سکتے ہیں ایشٹی ایمل کے جو کوڈ ہے اس کوڈ کو لے کے آپ آرام سے کر سکتے ہیں یا پھر یہ آئیکن ہے یہاں پہ آئیکن لے کے آپ اس کو آئیکن لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں اوپر یہاں پہ ہمیں یوز کرنا ہے یہ آئیکن ہوم پیج کے جو آئیکن تھا اس کو یوز کرنا ہے تو آپ اس کا کوڈ بھی کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے کوڈ بیس پر کرنے کے لئے اس کو پہلے کوڈنگ کر لیں کوڈنگ کرنے کے بعد کریں تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا بس آپ کو کیا رہے گا یہاں پہ آپ کو کوڈ انسٹ کرنا رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں مجھے کوڈ بیس پر نہیں کرنا ہے مجھے اس کا جو آئیکن سے لینا ہے تو آپ اس کو کیا کریں سب سے پہلا اس کو چار ہنس میں ڈیوائیڈ کر لیجئے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ڈالی آئیکن یہ آئیکن ہے یہاں پہ میسز باکس کے نام سے بھی ہے یہ شوشل آئیکن ہے تو یہاں پہ ہمیں لینا ہے پہلے آئیکن اور آئیکن لینے کے بعد اس میں آپ ٹیکس ڈالنا چاہیں بھی ہے ٹیکس ڈال سکتے ہیں آئیکن بھی ٹال سکتے ہیں اس فرناتے کالرز ہے، Cabinet سے یہاں پہ بلیک رکھڑےڈ اس کاón رکھنا ہے اس کا بیک گراؤنڈ رکھنا ہی نہیں رکھنا تو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں پہ ancestor میں آپ میں سے اللینک سے کچھ کریں ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو آئیکون چوز کرنا ہے جو کون سے آئیکون آپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئیکون آپ چوز کر لیں گے جیسے یہاں پہ جو دیا ہوا ہے وہ سب سے پہلے شپ کا آئیکون ہے تو یہ شپ کا آئیکون آپ یہاں سے لے سکتے ہیں شپ کا کوڈ سائد کوئی دوسرا ہوگا می بھی تو یہ چیز اگر آپ کو دیکھنا ہو جو شپنگ ساری ہاں شپنگ کرنا ہے ہمیں تو یہ انٹرنیشنل شپنگ نہیں ہے نیشنل شپنگ ہے تو شپنگ کے لیے ہم گاڑی وغیرہ لے سکتے ہیں ہاں یہی چیز اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ کوڈ بیس پر اگر کام کرتے ہیں تو آئیکون کے نام سے سرچ کریں گے اور آئیکون کے نام سے سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بہت سارے آئیکون کے آپ کو وہ مل جائیں گے کوڈ مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ اس کوڈ کو ایسٹی ایمل بھی یوز کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں پھر آئیکون کے آئیکون مل جائیں گے آپ کو یہاں سے اور اس کے علاوہ ایک ہے دہ ناؤن کے نام سے بھی ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دہ ناؤن کے نام سے ایک ویبسائٹ ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کوڈنگ کے لیے زیادہ بیٹر ہوتا ہے ان کے مقابلے میں دہ ناؤن پروجیکٹ یہاں سے آئیکون لیں گے تو آپ کو ایک وہی مل جائے گا جس کے آپ کے ریکوارمنٹ کوئی بھی آئیکون اگر آپ کو لینا ہو تو بس آپ یہاں پہ آئیکون سرچ کیجئے جیسے مجھے لینا ہو شپ ٹھیک ہے تو میں نے ابھی شپ پہ ایڈ کلک کیا شپ پہ کلک کرنے کا دیا آگیا بہت سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شپ آگیا ٹھیک ہے تو یہ آئیکون آپ اس میں یوز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک یہ آئیکون کا آگیا اب میں یہاں آگے دوسری بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ آئیکون کس طرح بلیک رکھنا ہے کیا رکھنا ہے اگر کلر نہیں رکھنا تو کوئی بات نہیں کوئی دیکھ کر نہیں ہے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس میں کچھ مارجن رکھنا ہو تو آپ مارجن رکھ سکتے ہیں بورڈر رکھ سکتے ہیں بہت سارے چیزیں اس میں دیا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں ٹیکس لینا ہے تو ٹیکس اس میں آپ کو پھر نیچے آ جائے گا تھوڑا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بھی ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے تھے اس میں ٹو راو میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے تھے ایک ون راو میں آپ کا آئیکن آ جاتا دوسری راو میں آپ کا ٹیکس آ جاتا ٹیک ہے تو وہ بھی چیز پوسیبل ہے یہاں پہ ٹو راو میں کر دیتا ہوں اس میں آپ کا آ جائے گا آئیکن میں دونوں چیز کر کے دکھا دیتا ہوں بٹ یہ اتنا بیٹر نہیں ہوتا جتنا بیٹر آپ کا اس پہ ہو جائے گا کوڈ سے ہو جائے گا کیونکہ کوڈ سے ایشٹی میل کے جو کوڈ کریں گے تو وہ زیادہ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ وہاں سے چیزوں کا آسانی سے کر پائیں ٹھیک تو یہ آپ کا کیا تھا یہاں پہ میں ڈال لیتا ہوں ٹیکس یہ والا ٹھیک ہے اور یہی چیز میں کاپی کر کے میں ڈال لیتا ہوں یہاں تو دونوں کا سم الگ الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا آدمی کر دیتا ہوں اپ ڈیٹ تو دونوں چیزیں پوسیبل ہیں لیکن جو کوڈ بیسٹ ہے تو کوڈ بیسٹ کی بات ہی کچھ ایلگ ہے اس کا آدمی کرتا ہوں اس کو ریفریش یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس ٹائپ سے آیا اور یہاں پہ اس ٹائپ سے آیا تو آپ اس کو اگر کوڈ بیسٹ پہ کرتے تو کوڈ بیسٹ پہ جیسے سیمپل میں دیا ہوا تھا سیم ایز ایز وہی سیمپل میں آ جاتا ٹھیک ہے جیسے سیمپل کدھر گیا یہ شاید یہاں پہ یہ سیمپل ہیں یہاں پہ جو دیا ہوا یہ کوڈ بیسٹ پہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح کا اگر دوسرا دیکھنا ہو دوسرے سیٹ کا اس میں بھی یہی ہے کوڈنگ بیسٹ پہ کیا ہوا ہے چلے اکھر ادھر میں نہیں جاؤں گا بھی تو میں وہ چیز آپ کوڈ بیسٹ پہ کریں گے تو میں کوڈ آپ کو پروائڈ کر دوں جو کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے کا جو پورشن ہے یہ ٹیب ہے یہ ٹیب اگر آپ اس ٹیب سے بنانا چاہتے ہیں سیم ایز ایز اس ٹیب سے تو بھی پوسیبل ہے ٹھیک ہے یہ چیز اگر ہٹا دیتے ہیں کہ نیمو جیسے ٹیب سے ٹیب بنانا ہے تو پوسیبل ہے یہ ہارڈ ڈیل یہ بھی کرنا چاہیں تو بھی پوسیبل ہے کیسے کریں گے یہاں پہ آتے ہیں اس کے بعد جو ٹیب ہے یہاں پہ دو چیز دو ٹیب ہے اس کا اپنے امیجز لگا رکھیں تو امیجز کی وجہ یہاں پہ آپ کو ٹیب ہونا چاہیے تھا ٹیب لگانا چاہیے تھا یہاں پہ آپ کو ٹیب بنانا تھا تو ٹیب کس طرح سے بنانا تھا سمپل ہے یہاں پہ آپ لیجئے ٹیب میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی چیز چاہیے آپ کو وہی نام سرچ کیجئے آپ کو مل جائے گا یہ آگیا ٹیب ٹیب اب یہ ٹیب آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے سے آپ ٹیب بنا سکتے ہیں جو بھی نام ہیں وہ نام دے سکتے ہیں کیٹیگری دیکھ سکتے ہیں اب جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے آرگینک جوز ٹیب ہے تو آپ یہاں پہ آرگینک فروٹس ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ کا الگ چیز ہے ٹیب ہے اس کا الگ ہے تو آرگینک فروٹ یہ آرگینک فروٹس ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو آئیکن ڈالنا ہو تو آپ آئیکن ڈال سکتے ہیں آئیکن ڈالیں گے تو اس میں کیا تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا لگے گا یہ جیسے اب یہاں پہ فروٹ ہے تو فروٹ کا آئیکن آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے ٹیک ہے یہ میں نے فروٹ لے لیا اس کا کلر چینج کرنا ہو آپ کو جو مجھے اس کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر چاہیے تو کلر آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ کلر پہ کلک کریں گے آپ جو بھی کلر چاہیے آپ اپنے حساب سے اس میں کلر ڈیزائن کر سکتے ہیں ابھی یہ گری کلر کا تھا ابھی مجھے گرین چاہیے تو گرین آ گیا اگر آپ کو اس میں کوئی دوسرا کلر لینا تو وہ چاہیے وہ آ جائے گا اس کا بیک گراؤنڈ چاہیے کلر تو وہ لے سکتے ہیں کچھ کلر میں کچھ نیویگیشن چاہیے یا پھر کہنا میں انیمیشن چاہیے انیمیشن ڈال سکتے ہیں لنک اول چاہیے وہ چیز کر سکتے ہیں بہت ساری چیز ہیں اس کے بعد یہاں پہ دوسرا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں فریش ویجیٹیبل تو اس طرح سے آپ جتنا بڑھانا چاہیں وہ آپ بڑھا سکتے ہیں فریش ویج یہ آ گیا اس کے بعد اگر آپ اور کوئی ایڈ کرنا چاہیے بس ٹیپ پہ کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ ایڈٹ کیجئے یہاں پہ آپ گروسری ڈال دیجئے جو آپ کا کٹیگری ہے وہاں کٹیگری آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آئیکن ڈالنا چاہیے آئیکن ڈال دیجئے تو خیر وہ آپ کی اچھا ہے میں نے ایک میں کر کے دکھا دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ ڈالنا ہے پروڈکٹس تو پروڈکٹس آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں گروسری کا گروسری میں ویج کا ویج میں وہ آپ کے اوپر ہے جو کس ٹائپ کی ہمیں پروڈکٹس لینا ہے نہیں لینا ہے کوئی کٹیگری وائز پروڈکٹ لینا ہے تو وہ لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ کٹیگری وائز پروڈکٹس یوز کر لیا ہے یہاں پہ ہمیں چار پروڈکٹ رکھنا ہے اور اس میں ہر ایک لائن پہ چار پروڈکٹ رکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے چار پروڈکٹ کر دیا اس کا کون سی کٹیگری کا رکھنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے fruit رکھا ہے تو یہ already fruit selected ہے تو میں نے آپ کو fruit save کر دیا اب یہی چیز دوسرے tab میں بھی رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے دوسرے tab میں آئیں گے اس کے بعد اس کو same as it is یہی copy کر لیجی اور copy کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو صرف change کرنا ہے کیا category only category change کرنا ہے اور کچھ نہیں change کرنا ہے only آپ یہاں پہ گئے category میں آپ دیکھیں آپ نے fruits کہاں پہ ڈال لکھا ہے vegetables کہاں ڈال لکھا ہے یہ میں نے کر دیا visitables تو یہ آپ کا visitables آگیا same وہی چیز آپ کو same یہاں پہ آپ کو بنانا ہے clone clone بنا کے یہاں پہ آپ کو آ جانا ہے grocery میں یہ آپ کا grocery میں ڈال دینا ہے تو یہاں پہ آپ select کریں گے جو grocery کا items کونسی ہیں آپ کو category آپ کو change کرنا رہے گا بس اور کوئی چیز نہیں ہے grocery کا item جیسے ایک آٹھا ڈال چاہوالے grocery کا item ہے تو اگر آپ different category بھی بنانا چاہ رہے ہیں تو بھی possible ہے اس کے بعد میں کر دیتا ہوں اس کو save جیسے میں save کروں گا تو وہ ہو جائے گا اسی tab سے جیسے میں نے آپ کو دکھائے tab to tab کس طریقے سے ہوگا یہاں پہ جو ایک چیز ہے جو mention کرنی تھی یہ جو چھوٹے چھوٹے tab ہیں کے بیچ میں انہوں نے ایک heading ڈالا اس کا چھوٹے چھوٹے tab ڈالا تو یہ بھی چیز possible ہے اس کو ہم slide کہتے ہیں تو یہ slide جو ہیں اسی theme کے اندر possible ہے لیکن ابھی جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ tab دکھا رہا ہوں tab میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ہی آپ کو سب کچھ مل جاتا یہی پہ ویڈی یہاں پہ اگر آپ click کریں گے تو انہوں نے کیا کر رہا ہے column کر رکھا ہے کہ جب آپ اس پہ click کریں گے تو دوسرے page open ہوگا same page پہ نہیں ہوگا یہ اب جیسے اس پہ click کریں گے تو دوسرا page پہ لے کے جائے گا تو یہ بھی چیز اگر آپ کرنا چاہیں تو possible ہے یہ بھی possible کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں ابھی کر لیتا ہوں refresh جیسے میں اس کو کرتا ہوں refresh تو اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا آپ کا یہ اس tab سے آپ کا tab آ گیا اب اس tab میں آپ جتنا آپ چاہیں آپ products add کریں جیسے اس میں چار 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 پوڈکٹ ہے اگر آپ چاہتے گے مجھے چھے چھے پوڈکٹ دکھانا ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں تو یہ tab کا benefit ہوتا ہے کہ ایک ہی ساتھ یہاں پہ رہ کے ایک ہی جگہ رہ کے آپ کو tab کا different ڈیفرنٹ دیکھ جائے گا سارے tab اگر آپ یہاں پہ رکھنا چاہیں جو جو main main ہے بیس اچھا ہے تو رکھا سکتا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ icon بھی use کر سکتے ہیں تو icon بھی میں نے اس میں use کیا تھا اس میں icon use نہیں کرتے اس میں اس طرح دکھ رہا ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس tab سے چاہ رہے ہیں اور کیسا design دینا ہے جیسا design دینا وہ اسے کر سکتا ہے جیسے یہ products ہیں اس کو اگر آپ چاہتے ہیں چھے چھے products مجھے دکھانا ہے اور ہر ایک دو روہ دکھانی ہے تین روہ دکھانی ہے تو وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں کیسے سمپل ہے کہ اگر آپ یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ click کریں اور products آپ کو جتنا بھی دکھانا ہو بارہ دکھانا ہو تو آپ یہاں پہ limit بارہ کر لیجئے اگر آپ کو unlimited دکھانا ہو تو آپ unlimited بھی دکھا سکتے ہیں یہاں بارہ کر لیجئے یہاں پہ 6 کر لیجئے تو آپ کو دو column دکھ جائے گا اس طرح سے یہاں پہ اگر آپ کو دکھانا ہو کہ اس پہ 10 products دکھانا ہو اور آپ کو دکھانا ہے دو روہ میں یعنی ایک روہ میں پانچ ماز دکھانا ہو تو آپ پانچ ماز دکھا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو دو چیز سیو کر دیا اور یہ چیز جو میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اس کو اپ ڈیٹ جیسے میں اس کو اپ ڈیٹ کروں گا تو اپ ڈیٹ کرتے ہی یہاں پہ آ جائے گا آپ کا 6 یہ option جو آپ کا 6 products کہا جائے گا اس کے بعد اب یہاں پہ جو باری ہے اس کے بعد کی وہ ہے اس image کا یہ image لانا ہے تو یہ image لانا بلکل آسان ہے اس میں کیا کریں آپ however image لے لیجئے however image آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ آپ نے image تو ڈالا ہے لیکن شادیہ ہوا نہیں ہے سائل سے تو یہاں پہ میں کر لیتا ہوں اس کو single column اور اس کے بعد اس کو کرتا ہوں آپ نے جو ڈال رہا ہے اس پہ بھی possible ہے تو اس کا immediate thumb یہاں پہ ہے وہ چیز جو آپ بول رہے تھے وہ یہاں پہ open custom link open pretty open link to large image یا zoom یہ zoom والے option ہے جیسے آپ اس کو zoom والے option پہ select کریں گے تو images یہاں پہ آپ کو zoom ہوگا یعنی جیسے اس پہ کرسر لے کے جائیں گے تو کرسر جو ہے وہ آپ کا zoomable دکھائے گا جیسے مجھے یہ image لینا ہے suppose یا پھر وہی image لینا ہے جو میں نے اب یہ آپ کو دکھایا تو کیونکہ میں نے وہ ساری images ڈاؤنلوڈ کر لی تھی تو یہاں پہ ابھی ہمارے پاس ساری images ہیں یہ ساری images ہمارے پاس ایبیلیول ہے تو میں نے یہاں پہ images وہ ہی لے لی جو ہمیں requirement ہے جی تو یہاں پہ ابھی میں ایک ہاورویر image کی جو میں بات کر رہا تھا یہ image جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کرسر جو ہے image زوم ہو جاتا ہے تو اس طرح image اگر آپ کو لگانا ہوں تو کیسے لگانا ہے بلکل سمپل ہے ایزی ہے یہاں پہ کیا کریں ایمیج سیلیٹ کریں سنگل ایمیج کا آپ کو سیلیٹ کیجئے سیلیٹ کرنے کے بعد ایک اوپشن یہاں پہ آپ کو اینیول کرنی ہے کہ یہ جو آپ کا کلک آن کلک ایکشن ہے اس میں آپ کو زوم کرنا ہے جیسے آپ زوم کریں گے تو آپ کا اس پہ لے کے جائیں گے کرسر تو وہ آپ کا زوم ہو جائے گا اگر آپ اس میں کوئی فیڈر چار دیں تو آپ فیڈر بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے اب رائٹ لائٹ کا فیڈر چار دیں تو آپ کی اچھا ہے یہاں پہ آپ اس کو اپ ڈیٹ کیجئے اور اپ ڈیٹ کرنے کے بعد دیکھیں کہ یہ ایمیج سیلیٹ ہی سیلیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں اس کو دیکھتا ہوں ریفریش کرتا ہوں ریفریش کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پتہ چلے گا کہ وہ images already however کے ساتھ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ full width نہیں آ رہا ہے اور ابھی یہ بھی نہیں ہوا ہے لگنا کچھ mistake ہوا ہے تو میں دوبارہ چیک کر لیتا ہوں جو کیا mistake ہوا ہے اشید طرح فل demonstrate فل ویدارہ فل ویدارہ ب والدی ا شاندہ فل ویدارہ موسیقی موسیقی ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بھی کوڈ یوز کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہوئی بر دیکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ آلریڈی آپن پیٹی آپن کا کسٹم لنک یہ بھی دیکھ لیا یا کوئی کوڈ یوز کیا ہے یا پھر کوئی کلاس یوز کیا ہوگا تو کلاس یوز کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں کلاس یوز کہاں سے کریں گے کلاس یہاں سے یوز کریں گے ایلیمنٹ اینڈ کلاس یوز کریں گے تو میرے خواہد سے وہاں پہ انہوں نے کوڈ یوز کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کر رہا ہے لیکن دوسرے جو سائٹس ہیں دوسرے جو تھیم وغیرہ دوسرے تھیم میں آٹومیٹکلی یہ جو ہو جائے گا جیسے ایک سائٹس ہے سیون سٹار تو یہ چیزیں ہر ایک تھیم کے الگ الگ ریکوارمنٹ ہوتی ہیں جس کے حال سے وہ ہو جاتا ہے میرے خال سے اس تھیم میں جو یوز کیا گیا وہ کوڈ بیس پہ یوز کیا گیا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں جو کیا یوز کیا گیا ہے کس طرح سے یوز کیا جیسے یہ ہے یہ بھی چیزیں یوز ہے یہاں پہ یہ کوڈ بیس پہ یوز ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے تو وہ کوڈ بیس پہ ہوتا ہے تو وہ چیز اگر آپ کو لینا ہو دیکھنا ہو تو بھی آپ لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ ایمیجز ہیں ایمیجز پہ جیسے آپ کلک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ سلاڈ ہو رہا ہے یہ ایمیجز نارملی تھیم کے کوڈنگ ہو گیا ہے تو چلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں کیا انہوں نے یوز کیا ہے اور جو یوز کیا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تو اس سے میں دیکھ کے معلوم کر لیتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز معلوم ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا بھول جاتے ہیں تو یہ بھی ڈیزائن تو یہ بھی ڈیزائن میں نہیں کیا تھا لیکن جب کرنے بیٹھو تو اس ٹائم دماغ الگ ہوتا ہے جب پھر کام اس کو کرو اس ٹائم دماغ الگ ہوتا ہے تو خرر میں یہاں پہ چک کر لیتا ہوں کہ انہوں نے کہ اس ٹیم کے ایک کوڈنگ ہے یا کوڈ بیس پہ کیا ہے تو وہ بھی میں چک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کوڈ والا تو کوڈ تو خرر یہاں پہ ملی جائے گا آپ کو یہ جو ٹائب کی کوڈ تھا اچھا یہاں پہ بھی جو ٹائب ہیں وہ کوڈ جو یوز کیا گیا وہ بھی لگ رہا ہے یہاں پہ ٹائب یوز کیا ہوا ہے کسٹم فیچرز سالائیڈ تھائی فیچرز یہ یہ جو ایڈ کیا ہوا ہے شاپ بائی کٹگری تو انہوں نے ویڈیٹس یہ شاپ بائی کٹگری یہ ہیں فیچرز ان کا میتھڈ کچھ الگ ہے اور ان کا میتھڈ کچھ الگ تھا تو انہوں نے جو میتھڈ یوز کیا ہوا ہے وہ فیچرز سیٹنگ کے اندر اس کا یہ بھی الگ ہے تو میرے خواہد سے یہاں پہ بھی سیم ایز ایز کوئی ایسا ہوگا جو اس کی طرح یہاں پہ ہم اس ٹائب سے کر سکتے ہیں تو کوئی ایسا فیچرز اس کے اندر ہوگا اس کا نام الگ ہوگا اس کا نام الگ ہے کیونکہ ہر ایک تھیم کا الگ الگ وہ ہوتا ہے ڈیزائن ہوتا ہے الگ الگ سیمپلز ہوتے ہیں ان کا کرو میں آپ کو دیکھ لوں گا دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گا ابھی جو میں بات کر رہا تھا وہ ایمیجز کی کہ اگر آپ ایمیجز اس ٹائب سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایمیجز کس طرح کیسے ہوگا جیسے یہ ایمیج ہے جو میں نے یوز کیا ہوا ہے یہاں پہ سنگل ایمیج ہے پھر بھی اس پہ ہاویور آ رہا ہے یہ ایمیج ہے ٹھیک ہے تو اس ایمیج کو جو ہم نے یوز کیا ہے ہاں اس پہ جو ہم نے یوز کیا ہے وہ سنگل ایمیج ہی ہے لیکن اس کا سیٹنگ ہم نے کیا کیا ہے یہ سینٹر پہ ہے ٹھیک ہے بار ڈیفالٹ ہے اوپن کسٹم لنک تو اس میں ہم نے اوپن کسٹم لنک ہی کیا ہوا ہے پھر بھی یہ جو ہے اچھا یہ ہے یہ کلاس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اینیمیشن لگا ہوا ہے اپیر فرم سینٹر ہاں ہاں یہاں پہ اینیمیشن لگا ہوا ہے اس لیے یہاں پہ میں ابھی کر دیتا ہوں اس کو اینیمیشن تو میں نے کہا کہ کلاس یوز کرتے ہیں یا پھر یہ ہے سب سے لاسٹ میں ہیں یہ والا یہ کر دیتا ہوں اپ ڈیٹ اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہاں گیا اینیمیشن زوم ای بل ٹھیک ہے لیکن یہ تو اس کے اوپر ہوگا کلک کرنے کے بعد اچھا ہم نے لنک نہیں لگایا ہے شاید چلے خیردہ یہ ہوگیا ہے اچھا اس کے بعد کہ جو پروسس تھا وہ پروسس تھا اس کو ہم ایک ساتھ ہی دیکھ لیں گے اس کے بعد کہ جو پروسس تھا وہ یہ تھا کہ آپ پھر پروڈکٹس آڈ کریں یہ ملٹی ٹائپ کا پروسس تھا سمپل ہے سمپل میں نے اوپر آپ کو آلڈیٹ بتایا ہوا ہے جو کیسے کرنا ہے اگر آپ کو سم وہی چیز کرنا ہو ڈبل کرنا ہو تو آپ کیا کریں کہ یہاں پہ اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کو بنا لیجئے کلون کلون آپ کو میں بتایا تھا جو کلون آپ کس طرح سے بنائیں گے تو یہاں سے نہیں بنانا ہے آپ کو یہاں سے بنانا ہے اور کلون بنانے کے بعد آپ اس کو ڈاریٹ ایز ایز یوز کر سکتی ہیں یہاں پہ اس ایمیج کو آپ یہاں پہ رکھ لیجئے تاکہ بیٹر ہوگا کہ وہ ہر ایمیج پہ وہ آ جائے تو یہ ایمیج کو بھی میں آپ کو کلون بنا لیتا ہوں اور اس دونوں کے بیچ میں ایک میں پارٹیشن ڈال دیا اب وہی سمپل ہے کہ اگر آپ کو کتگری چینج کرنا ہو تو آپ کتگری کا یہاں سے نام چینج کر لیں گے جو بھی کتگری آپ کو ڈالنا ہے ایکس و آئی ذر جو بھی ڈالنے کے بعد شماع کے میں اس کو آرگینکھاتہ دار دیتا ہوں اورگینک میں نے اڈال دیا اور وہاں پہ آپ کو کیٹگری آڈ کرنا ہے تو کتگری آڈ کر لیے ہاں پر میں آپ کو بتایا تھا چینج کرنا ہے پروڈکٹ سیکشن میں یہاں پہ جو آپ لیں گے وہ پروڈکٹ کیٹگری لیجئے کے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ریجیس میں نے کر دیا اس کو تو وہ آپ کے اوپر ہے پھر یہاں پہ وہی حال ہے چینج کرنا یہاں پہ بھی چینج کرنا ہے تو چینج کر کے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی چیز اگر آپ کو emocie 多 quarobre چاہیے دو بار سیکار چاہیے تو اب دو بار سیکار بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک بات تھی کہ یہ اگر ہمیں اس ٹائپ سے بنانا ہو اس ٹائپ سے اگر بنانا ہو تو کیا یہ پاسیبل ہے یہ بھی پاسیبل ہے اس ٹائپ سے بھی پاسیبل ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس میں دو ٹائپ بنانے پڑیں گے دو ٹائپ کو اس میں ایک کلک لنک ایبل بنانا پڑے گا تو سم وہی چیز ہے میں یہی چیز میں آپ یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں جب وہ کس ٹائپ سے ہوگا یہ کس ٹائپ سے پاسیبل ہے یہاں پہ میں ان سارے چیزوں کو میں کر دیتا ہوں یہ دو طریقے سے کر سکتا ہے یہ ایک وہ طریقہ جو آسان طریقہ ہے جو یہاں پہ میں کر رہا ہوں ابھی فیلحال یہ ملٹی کا آپ کو جتنی بار چاہیے آپ اپنی حساب سے اس کو پروڈکٹس کا کیٹگری چینج کر سکتے ہو تو میں یہ چینج کر دیتا ہوں دو تین تاکہ آسانی ہو جائے کچھ یہاں پہ فیبریجز میں نے لگا دی اس پہ میں نے لگا دی فیبریک لگا دی اس کے بعد یہ والے یہ لاسٹ والا جو اس پہ ہمیں کرنا ہے اس کو آپ دو کولم بنا لیں ایک کولم میں آپ کا یہ آگئے ایک کولم میں آپ کو یہاں پہ جو ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے کسٹم کسٹم ٹیپ ٹھیک ہے سہم وہی چیزیں دوبارہ لے کر آ جانا ہے اس کو لنک صرف یہاں پہ لنک کرنا ہے ایسے صورت میں یہاں پہ آپ کو پروڈکٹ نہیں ڈالنا ہے صرف اس کیٹگری کو لنک کرنا ہے تو میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اجھر ٹیسٹ اور اس کو لنک کر دینا ہے کسی کیٹگری کے ساتھ ٹیسٹ ہو گیا یہاں پہ آئیکن اگر آپ بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں یہ آپ کا آئیڈی سیلیکشن ہو گیا کلر اگر اکلے میں نے بتایا تھا اوپر ہی یہ کلر اگر چینج کرنا ہو تو یہاں سے ہو جائے گا کنٹینٹ ایریا پوزیشن آٹو اس میں لنک آپشن فیلحال نہیں آرہا لگ رہا تو خیر وہ کوڈ بیس پہ کیا ہوا ہے میں بھی تو وہ بھی ایک بار دیکھنا پڑے گا جو کہاں پہ کوڈ بیس پہ کیا ہوا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں اس کے بعد اس کو کر دیتے ہیں اپ ڈیٹ اس کے بعد کا جو پروسس ہے وہ ہیں وہی ہے سیم سیم ڈیزائن ہے اور یہ جو آپ کہا رہا یہ پروڈکٹ جو آ رہا ہے نیو آ رہا ہے بھل اس طرح کے جو آ رہا ہے تو یہ تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی نزومبل بتا دیجی کس طرح زومبل ہوگا وہ کلاس لگانے پڑے گی اس کے بعد یہ بھی ہوئے یہ آپ کا ہو گیا پھر یہ اب تین کٹیگری کا ہے تو تین کٹیگری میں اس ٹیپ سے اگر آپ پروڈکٹ لانا چاہ رہے ہیں تو پاسیبل ہے وہ کس طرح سے کریں گے یہاں پہ آپ تین ٹیپ بنائیں گے یہ لے لیتا ہوں رو اس کا جہاں پہ بنا لیتا ہوں تین ٹیپ اب اس کے اندر میں ڈال دیتا ہوں پروڈکٹس اب یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا جو پروڈکٹس کون سا یہ پروڈکٹس پیشل کے نام سے ڈالا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ پیچر پروڈکٹس لے سکتے ہیں یہاں پہ فیچر پروڈکٹس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا فیچر پروڈکٹس اس میں آپ جتنا رکھنا چاہے وہ آپ کی اچھا ہے تو اس میں تین تین رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ تین تین رکھ سکتے ہیں اس کا حضر ایڈ کر دیجئے یہاں پہ آپ کو ہیڈنگ ڈالنا ہے تو یہاں پہ آپ ڈالیں گے کسٹم کسٹم ہیڈنگ ڈال کے اس کو آپ کلرز کرنا چاہے وہ آپ کلر کر سکتے ہیں یا پھر بٹن ڈالنا چاہے آپ بٹن ڈال سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بٹن ٹائپ ڈال رکھا ہے یہ جو بٹن ٹائپ ڈال رکھا ہے انہوں نے سلائیڈ ٹائپ ڈال رکھا ہے کہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ سلائیڈ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اگر یہاں پہ ایک ڈائیڈ سے کسٹم ٹائپ ڈالیں گے تو یہاں پہ کلر ہو گئے رکھا کر سکتے ہیں بڑھ اگر آپ کو بٹن ڈالنا ہو تو آپ بٹن کے ساتھ اس میں کلر کے ساتھ ساتھ وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹیسٹ ٹو میں اسے ڈال دے رہا ہوں اس کو لنک کرنا اس کو آپ لنک کر سکتے ہیں کلر کے لیے یہاں پہ کلر لے سکتے ہیں یہاں پہ اب نارمل رکھنا ہے کیا رکھنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے کلاس یہاں پہ آئیکنوں گرہ بھی لا سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اوپر یہاں پہ کر دیتا ہوں سیم وہی چیز یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں سیم وہی چیز اس کا دیتے ٹیکس آپ چینج کر لیں گے جو بھی چینج کرنا اس کو یہاں پہ ٹیکس ٹو یہاں پہ ٹیکس ٹھری ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پوڈکس ڈالنا ہے تو یہاں پہ پوڈکس آپ نیو آرائیبل ڈال سکتے ہیں یا جو نیا پوڈکس آیا ہے یا ٹاپ ریٹڈ پوڈکس ہے یا ریسنٹ پوڈکس ہے جو بھی آپ اچھا ہے جو ڈالنا چاہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں ہاں سلاڈیبل اگر آپ کو ڈالنا ہوں تو آپ سلاڈیبل بھی ڈال سکتے ہیں پوڈکس اس کے بعد یہاں پہ ہے ٹاپ ریٹڈ پوڈکس ڈال دیتے ہیں اس کے بعد باری آ جاتی ہے کس کی اس کے بعد باری آتے ہیں یہ آپ کا لوگو اگر آپ کو اس ٹائپ سے لوگو بنانا ہو تو لوگو کیسے بنائیں گے یہ سیمپل ہیں ہاں اس کے لیے آپ کو لوگو یوز کرنا پڑے گا شوکس ایک پلیگن یوز کرنا پڑے گا شوکس کے نام سے اس پلیگن کے تھوڑا آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں میں بھی یہ پاسیبل ہو کہ یہ ہی سے ہو جائے ایک بار دیکھ لیتا ہوں یہ یہ ہے گروپ سیلیکشن جو ابھی آپ اس میں میں بتا رہا تھا شاید یہ گروپ سیلیکشن یہاں پہ سیلائے ٹائپ خیر میں آپ کو پلیگن بتا دیتا ہوں جو اس پلیگن کے تھوڑا آپ کر سکتے ہیں خیر میں آپ کو پلیگن بتا دیتا ہوں جو اس پلیگن کے تھوڑا آپ کر سکتے ہیں یہ برانڈ ہوتے ہیں یہ آپ ایزے برانڈ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یا ٹیسٹیمونیل کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سرچ کریں گے برانڈ شاید کہ برانڈ یہ ہے برانڈ لوگو ہیں آلڈی اس پہ ڈیلہ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آگے آپ کا برانڈ لوگو اب یہ برانڈ لوگو کہاں اپ ڈیٹ کرنا ہے وہ دیکھنا ہے اگر یہ چیز کسی تھیم میں نہیں ہے تب جا کے آپ اس کو پلیگن کے تھوڑا یوز کر سکتے ہیں آلڈی اس میں برانڈ ہے تو آپ کو پلیگن یوز کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو برانڈ مل جائے گا کدھر یہ ٹیسٹ میڈیا پوسٹ کوپن کٹیگری مارکٹ برانڈ کا شکشن ابھی ہو یہاں پہ دیکھ نہیں رہا ہے لیکن یہ ہونا چاہیے کہیں نہیں کہیں تو خرمے اس کو بھی کر دیتا ہوں اپ ڈیٹ اگر بائی چانس یہ برانڈ نہیں دیکھ رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس میں ڈائرٹ سرچ کریں گے لوگو سلائیڈ پلیگن کے شکشن میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ لوگو سلائیڈ سرچ کریں گے لوگو سلائیڈ سرچ کرنے اگر ایک پلیگن آئے گا شوکیس کے نام سے شاید پلیگن ہے وہ پلیگن آپ انسٹال کر کے آپ اس ٹائپ سے وہ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں ایک یہ بھی ہیں اس کا دیکھنا ہو جو کس طرح کا ہے ایک یہ ہیں اور ایک یہ ہیں وہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ یوز کر سکتے ہیں ایک یہ ہیں بہت طرح ہے پلیگن سے میں انسٹال کر دوں ہاں وہ آپ اپنی حساب سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کی حساب سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڈ ہے اس کے کوڈ کے اکورڈنگ یوز کرنا چاہیے ہیں شوک کیش کے نام سے پلیگن ہے انہوں نے شاید انہوں نے نام چینج کر لیا یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کو انسٹال کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں یا پھر دوسرا پلیگن ہے یہ پلیگن ہے یہاں سے انہوں نے کسا دکھایا ہے یہ اس ٹائپ سے دکھایا ہے تو یہ اس کا اچھا نہیں ہے ہمیں جو مطلوب ہے وہ اس ٹائپ سے مطلوب ہے تو اس ٹائپ سے آپ آرام سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کا علاوہ دوسرا بھی ہے یہاں پہ ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس ٹائپ سے دکھا رہا ہے تو یہ بھی چل سکتا ہے کسی طرح سے اس کے بعد یہ ہے یہاں پہ انہوں نے دیا تھی یہ صحیح نہیں ہے یہ اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے اتنا ٹھیک ہے وہ اوپر والا ہی زیادہ تر زیادہ بیسٹ ہے فرسٹ والا ٹیک ہے تو یہ لوگو اس ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے جو ایڈ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کیسے ہوا نہیں ہوا اب بات آ جاتی ہے ہیڈر اور فوٹر کی یہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس آگئے یہ ابھی ہوم پیج جو ہم نے ابھی بنایا یہ ابھی اس ٹائپ سے آ رہا ہے فیلحال ٹیک ہے اب اس میں ایک یہ چھوٹا اس لیے ہو گئے کیونکہ اس کو دو ٹائپ میں میں بنا دیا تھا یہ جو میرے آپ کو ٹائپ بنایا تھا اس ٹائپ سے جو میں آپ کو دکھانے کے لئے جو بنایا تھا یہ ٹائپ اس ٹائپ سے ہاں یہ اگر آپ کلر کے لئے بنایا تھا اگر بھی کا کیا ہے تو کلر بھی کر سکتے ہیں نکرنہ چاہی سکتے ہیں نکرنہ بھی کا سکتا ہے اس کو کوڈ بیس پر کرنا چاہی سکتے آپ کے بادک میں نے وہی ہو چیز بنمارا تھا۔ یہ ہر قرار نہیں چاہیے ہرک ہو جانتے ہو کو جانت رکھنے رکھے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو تو تھا یہ تین تین کر کر آ رہا تھا جانس ٹائپ سے کر رہا تم کو چینج کر سکتے ہیں میرے خلال سے کچھ اس میں پلیگ این ہے جو ابھی تک دیکھ لئے ہیں ہے جس کی وجہ سے شاید یہ جو ہیں فل فیچر نہیں آ رہے ہیں اس تین کا کچھ پلگین ہو جو مس بھی شاید میرے خال سے تو مس ہونی کا اسے ایسا ہو رہا ہو چلے خر وہ میں دیکھ لیتا ہوں یہ تو رہی بات اس کی کہ یہ آ گیا لیکن اگر آپ کو ہیڈر فوٹر کسٹم بنانا ہو یا اچھا یہ سلایڈ والا بھی چھوڑ گیا تھا یہ آپ کا ہوم پیج کا ہو گیا اب سلایڈ کا جو دوسرا شکشن ہے کہ آپ کسٹم بنانا چاہیں تو آپ کسٹم بنا سکتے ہیں ٹیکس ایڈ کرنا چاہے ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نیو لیں گے نیو بلینک لیں گے یا نیو ٹیم فلیٹ سائز لیں گے کہ اگر آپ آلریڈی جو کوئی ٹیم فلیٹ بنی بنائی ہے اس کو آپ ایڈٹ کرنا چاہے اس ٹائپ سے بنانا چاہے تو بھی پوسیبل ہے آپ کو جس ٹائپ سے بھی لینا ہو آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں جیسے اگر یہ ہے یہ بڑا اچھا دیکھ رہا ہے ٹیکس اور یہ چیزہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں یہ چاہیے تو یہ لے سکتے ہیں بس اس کو آپ دیکھنا چاہے جو کس ٹائپ سے یہ دیکھ رہا ہے سلایڈ تو بھی پوسیبل ہے آپ آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کلک کر کے یہ اس ٹائپ سے دیکھے گا یہ بڑا خوبصورت سا لگ رہا ہے تو آپ اس ٹائپ سے ایمیجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈاریٹ اچھا اس کے لئے انہوں نے پرچیز کا وہ مانگ رہا ہے پرچیز کی مانگ رہا ہے یہ ہاں تو یہ ابھی یہ فری نہیں ہے تو جو فری ہے میں وہی دیکھ لیتا ہوں لیکن یہ چیزہ آپ کھل سے بھی کسٹم کرنا چاہیں وہ بھی آپ کسٹم کر سکتے ہیں اچھا یہ لائسنس کی مانگ رہا ہے سب میں تو خیر یہ آپ نیو ہاں نیو لے سکتے ہیں آپ یہاں پہ آرام سے کوئی دکت نہیں ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ نیو لیا آپ اس کو ایڈٹ کرنا ہے اگر تو ایڈٹ کیسے کریں گے اس میں ٹیکس ڈالنا وہ ٹیکس کیسے ڈالیں گے اس میں کہنا میں کہ کوئی ایمیج ڈالنا ہو کوئی بٹن ڈالنا ہو کوئی کلک کبل بنانا ہو یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے جیسے یہ بٹن ڈالا ہوا ہے یہ ٹیکس ڈالا ہوا ہے تو اس طرح اگر ڈالنا ہو تو کیسے ڈالیں گے تو وہ بلکل ایزی سٹیپ ہے جیسے یہ ایمیج آپ نے ڈال رکھا ہے اب یہاں پہ کچھ ٹیکس ایڈ کرنا ہے تو اب سمپل ہے ایڈ لیئر پہ جائیں گے آپ ٹیکس پہ کلک کریں گے آپ کا یہاں پہ آگیا ٹیکس ٹیک ہے آپ کو جو ٹیکس لکھنا ہو آپ یہاں پہ ٹیکس لکھ لیجئے ہاں پہ جو بھی لکھنا ہو آپ یہ ٹیکس لکھ لیجئے اور اس کے بعد اس کو اگر آپ کو کلر کرنا ہو اس کلر کو ہم جو یہ ہے اس کو ہمیں کلر کرنا ہے تو آپ یہاں سے کلر چوز کر سکتے ہیں جو بھی کلر آپ کو چاہیے آپ کلر چوز کر سکتے ہیں جیسے جو بھی کلر آپ یہاں سے لیں گے وہی کلر آپ کا یہاں پہ آ جائے گا ٹیک ہے تو آپ کے اچھا ہے کہ کون سا کلر آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کے سائز جو بھی رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں کچھ نام دینا ہے وہ نام رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا کلر کا آگیا اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ سائز تھوڑا چھوٹا بڑا ادھر کرنا چاہے اینیمیشن لگانا چاہ رہے ہیں اینیمیشن لگا سکتے ہیں اینیمیشن کے لئے آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے ڈیفرنٹ اینیمیشن آپ لگا سکتے ہیں اینیمیشن لگا سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کسٹم کے حساب سے کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ساری چیز ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا فلی جس میں آپ ایٹوزٹ کسٹم کر سکیں گے اگر آپ کو سلائیڈ بنانا ہے تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو آپ کو پروائیڈ کر دوں گا وہ بننا ہوئے آلڈی ابھی تو میں بہت ٹائم ہو گیا تو میں ایک کنکلوزن کرتا ہوں آپ ہیڈر فوٹر کے بات کر لیتا ہوں ہیڈر فوٹر اگر آپ کو سیو کرنا ہو یا پھر بنانا ہو تو وہ کیسے بنا گی یہ جو ہیڈر ہے ادھر کا فوٹر ہے تو میں پہلے فوٹر کے بات کر لیتا ہوں یہاں پہ آلڈی فوٹر کے نام سے کوئی چیز ہے نہیں تو اگر آپ فوٹر ہے اس کا دیکھنا چاہے یہ ہے یہ ہے آپ کا برانڈ لوگو جو آپ اس میں دیکھ رہے تھے جو اس میں نہیں آ رہا تھا برانڈ لوگو تو یہاں پہ اس کے نیچے برانڈ لوگو آئے گا تو برانڈ لوگو بھی میں آپ کو سیو کر کے دکھا دیتا ہوں ایک دو ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ ایڈ کرنا ہے برانڈ لوگو کوئی بھی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں از برانڈ تو میں ابھی یہ ہی لے لیتا ہوں تو برانڈ لوگو کا جو سائز ہوگا وہ چھوٹا چھوٹا ہوگا یہ دھیان رکھیں گے یہ میں کر دیتا ہوں ون یا ٹی کر دیتا ہوں لنک ابل کرنے لنک کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک سیو کر دیا دوسرا اب یہ آ گیا تو دوسرا میں یہ لے لیتا ہوں سیم اسی طرح سے آپ جتنا ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے یہاں پہ تیسرا میں ایڈ کر دیا تو برنڈ لوگوں کا جو آئیکن ہوگا وہ چھوٹا چھوٹا ہوگا جیسے آپ اس کو سیو کریں گے تو آپ کا ہوم پیج میں آپ کو وہاں پہ دیکھ جائے گا یہاں پہ میں کرتا ہوں ریفریش اب رہی باز اس کی کہ ہوم پیج کے سیٹنگ کی ہوم پیج آپ ہیڈر اور فوٹر کے سیٹنگ کی کہ وہ کیسے کریں گے یہ یہاں پہ اس طرح سارا تو آپ برانڈ کا دو شکشن ہے اچھا یہ ہاوے ویڈ لگا رکھا انہوں نے ایمیجز سے زیادہ ہاں وہ ہوریزنٹل سکرول تو آف تو میرے خیال سے یہ یہاں سے ہوگا برانڈ کا شکشن اچھا ون ون ہی کر رکھنا ہم نے اسی لئے تو یہاں پہ کرنا ہے فور یہاں پہ ڈال دیتا ہوں سکس ابھی رو ہم نے ابھی ون ہی ڈال رکھا تھا اسی لئے مجھے آل میں دو گزر وقت گزر 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 اب بھی وہی آ رہا ہے میرے خال سے ایمیجز یہ برانٹ کی حساب سے زیادہ لمبی چوڑی ہے اس کے وقت اس طرح آ رہا ہے تو وہ ایک بار چھوٹے چھوٹے ایمیج لگا کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آ رہا ہے کی نہیں ہے تو خیر یہ ہو جائے گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ سکرول کٹیگری کچھ کٹیگری سکرول بار کٹیگری ڈالنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اسکرول کٹیگری ڈال سکتے ہیں اس کا یہاں پہ سائیڈ بار کا اپشن ہے لیکن ابھی جو میں بات کر رہا تھا وہ کر رہا تھا آپ کا اس کا فوٹر کا ٹھیک ہے تو یہ فوٹر شکشن ہے تو آپ فوٹر کے لئے کیا کریں گے آپ فوٹر کے لئے ایک پیج بنا سکتے ہیں یا پھر فوٹر کا آپ کا الگتے کولم بنا کے آپ ڈال سکتے ہیں فوٹر ایمیجز لگا سکتے ہیں یہاں پہ ڈال ریپیٹی ڈال نو آٹیم فون فون فوٹر ٹانسکریپشن جیسے میں نے کوئی ایک ایمیج آرڈ کر دی سپورز یہاں پہ ہم نے ایمیج آرڈ کی ہے اگر آپ کسٹم بنانا چاہئے فوٹر تو بھی کسٹم بنا سکتے ہیں ہر ایک ٹھینکر تھوڑا الگ الگ ہوتا ہے اس میں ایک یہاں پہ آپ کا فوٹر جو ہوگا وہ ہوگا شاید آہ ویجٹس کے طرح ویجٹس کے طرح تو وہ کس طرح سے ہوگا یہاں پہ جائیں گے اور اس کا یہ ہے ویجٹس وہ میں آن کرنا پڑے گا یہ ویجٹس یہاں پہ آپ فوٹر وان فوٹر ٹو فوٹر اس طرح سے اب یوز کر سکتے ہیں میرے حال سے اس میں کچھ پرابلیم ہے لگ رہا ہے تھیم میں کچھ پرابلیم ہے کیونکہ یہاں پہ فوٹر تو یہاں پہ بھی نہیں دیکھ رہی ہے وہاں سے بھی نہیں ہو رہا ہے کچھ پرابلیم ہے لگ رہا ہے کیونکہ ویجٹس کے طرح دراب ڈاؤن دکھنی رہا ہے تو خیر اگر اس طرح کبھی پرابلیم ہوتا ہے تو اس کا کیا سولوشن ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب بات کر لیتے ہیں ہیڈر کی تو ہیڈر یہاں پہ اگر کوئی کولم ایڈ کرنا چاہتے ہیں لوگوں اگر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے تو ہیڈر کا یہ پہلے میں یہ ٹیپ دیکھ لیتا ہوں تو ہیڈر کا ٹیپ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہاں سے کریں گے وہ منیو سے جا کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں یہاں پہ تین چیز ڈال ہوا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ کریں گے تو کسٹمائزیشن کرنا پڑے گا آپ کو ساری کٹیگریز نہیں مل پائیں گے اب اگر آپ چاہیں کہ گی مجھے ساری کٹیگریز کیسا سب سے کرنا ہے تو یہاں پہ کس طرح سے کرنا ہ Third وہ بھی میں آپ کو ٹکا دیتا ہوں کہاں پہ 有 کوئی پیج ایڈ کرنا ہے تو آپ کٹیگریے ایڈ کرنا ہے پیج ایڈ 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 سے کر سکتے ہیں آپ یہاں سے لے لی جو کوئی پیج آڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے then کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیج آئڈ ہو گیا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کسٹم کیٹیگری آئڈ کرنا ہے تو آپ کیٹیگری آئڈ ہے یہاں سے کر سکتے ہیں یہ آپ کو ٹیسٹ کے طور پر دکھا رہا ہوں یہ فریش آگیا اس کا آپ کو سیف کر دیں گے آپ یہاں پہ جائے سے ریفریش کریں گے تو یہ آ جائے گا چینج ہو کے تو یہ سٹیپ سے بھی یہاں سے کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کیٹیگریز ہیں آپ کے شاپ سے بنی ہوئی ہیں یہ سب سے لاسٹ میں کام ہوتا ہے ہیڈر فوٹر کا جو کام ہوتا ہے وہ سب سے لاسٹ میں اس لئے لاسٹ میں تاکہ آپ سارے پروڈکٹس وغیرہ ایک ساتھ ڈالنے کے بعد آپ اس کا کام کریں یہ ابھی کہا جو میں نے ڈالا ایڈ کیا تو وہ آ گیا بٹ مجھے ابھی یہاں سے کام نہیں کرنا ہے اس لئے میں اس کو ڈیلٹ کر دیتا ہوں کیوں ڈیلٹ کروں گا کیونکہ مجھے چاہیے سب کچھ سب کچھ بولے تو جتنے بھی کیٹیگریز ہیں وہ سارے کیٹیگریز ایک ساتھ مجھے ایڈ کرنا ہے without کسٹمایزیشن کی کیونکہ اگر آپ ایک کرے کسٹمایزیشن کریں گے تو اس میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا اس کا آپ لنک لیں گے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا تو ہمیں ٹائم بچانا ہے اور ٹائم بچا کے کام کرنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو لنک لینا ہے کسی بھی کیٹیگری کا ہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو لنک لے کے آپ وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ ایڈ کرنے کے لیے آپ پہ ہر ایک کیٹیگری پہ جانا پڑے گا ٹائم ہے مگز ماری ہے اس میں زیادہ ٹائم لگے گا یہ ویو پہ کلک کریں گے ویو پہ کلک کرنے کا جس کا آپ لنک لے سکتے ہیں جیسے ایک سیمپل کو طور پر میں کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ باز اوقات کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ اس طرح سے بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ اور ٹائم ٹائم ٹیکن ہے تو لیکن ہمارے پاس دوسرا اپشن یہ ہے کہ ہم اس کو کیا کریں ڈائریکٹ جو ہیں اس کے جو مین کٹیگری ہے وہاں سے جا کے ہم کر لیں تو مین کٹیگری کہاں ملے گا آپ کو اپیرینس کے اندر کسٹمائزیشن کے اندر کسٹمائزیشن پہ جائیں گے کسٹمائزیشن پہ جانے کا تو وہاں پہ آپ کو شیکشن ملے گا مینو کا مینو شیکشن کو آپ ایڈ کریں گے اور ایڈ کر کے کام کر سکتے ہیں جیسے یہ بلوگ آ رہا تھا تو لوگو اب یہاں پہ لوگو کی بات ہے تو جب یہاں پہ آیا تھا ہم یہاں پہ لوگو بھی چینج کر لیتے ہیں تو ہمارا جو لوگو ہے ابھی میں کچھ بھی لگا دیتا ہوں آپ کا جو لوگو ہے وہاں سے آپ اس کے لگائیں گے لوگو یہاں پہ میں یہ اس چیز کو میں ایسا لوگو یوز کر لیتا ہوں ساری یہ لوگو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایمیجز بہت یہ بھڑی ہے لگ رہا یہ تو ہوگیا ہے ٹاپ ٹوہ ٹا یہ ہوگیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کلر سے ہیڈر ہے ہیڈر کے اندر چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹی کی بار ہے نہیں یہ کیا ہے جو بھی چینج کر خانج کرنا چاہ رہے ہیں مرمول میں یہاں پہ جو دیکھنا تھا وہ دیکھنا تھا میریو میریو کہاں پہ یہ ہے میریو ٹک ہے تو یہاں پہ میریو ہے آپ میں کریٹ میریو پہ کلک کرتا ہوں تو نیا میریو کریٹ ہو جائے گا لیکن میرے بس آلیڈی جو کیریٹ مینو کیریٹڈ ہے مین مینو کے نام سے اسی پہ میں سیئیو کرتا ہوں ابھی مین مینو پہ صرف اور صرف ہوم کے نام پہ ہوم ہے اور باقی باقی سارے چیزیں یہاں سے ختم ہو گئی ہی تھی تو ابھی صرف ہوم ہے اس پہ دیکھ سکتے آپ یہاں پہ صرف ہوم ہے تو میں اب اس پہ ایڈ کرنا شروع کرتا ہوں یہاں پہ آپ ایڈ کروں گا یہاں پہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا اگر پیج ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی جو ہوم پیج ہیں وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں چیک آؤٹ پیج ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سب کچھ یہاں ہی پہ ملے گا تو مجھے سب سے پہلے چاہیے پروڈٹ کٹیگری تو مجھے سب سے پہلے پروڈٹ کٹیگری چاہیے تو میں نے کیا کلک کیا پروڈکٹس پہ پھر آپ دیکھ لیجی یہ ہے پروڈکٹس کٹیگری میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد سارے کٹیگریز آپ کا یہاں پہ مل جائے گا جتنے بھی کٹیگریز آپ کے پاس ہیں تو میں یہاں پہ سب کٹیگریز کو میں کلک کر لیتا ہوں اور ون بے ون کر کے میں کلک کر لیتا ہوں کلک کرتے ہی آپ کا سیو ہو جائے گا وہاں پہ تو یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہے اور جلد جلد سیو ہو رہا ہے ہاں اس کے اندر آپ کو سب ساری چیزیں ہیں آپ کا مین میں نو بھی ہے سب میں نو بھی ہے آپ کا سب تو سب میں نو بھی ہے سب کچھ یہی پہ ہے تو وہ آپ کو الگ الگ ڈیفائن کرنا پڑے گا الگ الگ وہاں پہ کٹیگری میں جاکہ دیفائن کرنا پڑے گا وہ کیسے کریں گے یہ بھی taught وہ کس طرح کیسے ہوں گا تو میں نے ابھی اتنا ہی لیا ابھی میں اس کو کر دیتا ہوں save جیسے میں اس کو save کروں گا تو اس سارے کے سارے کٹیگریز آ یہاں پہ آگئے ہیں لیکن اس کیٹیگری کو بہت بڑا دیکھے گا یہ ٹیب جو اس کا ٹیب ہیں وہ بہت بڑا دیکھ جائے گا تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اس میں ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایریے میں ڈالنا دیکھیں اس ٹیب سے آگیا لوگو آپ کا اس ٹیب سے آیا جو میں نے ابھی لوگو ڈالا تھا کیونکہ لوگو کے ایمیج بہت زیادہ وہ ہیں بڑی ہیں جس کے وقت سے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو خیر میں پہلے لوگو چھنج کر لیتا ہوں کیونکہ یہ اتنا بڑا لوگو نہیں چلے گا لوگوں کا سائز ہوتا ہے ایک منیمم سائز ہوتا ہے تو وہ سائز آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک چھوٹا سا میں لے لیتا ہوں ایمیج اس میں تو سارے پروڈکٹ ڈالے ہوئے ہیں چلے میں اسی کو ایزا آئیکن یوز کر لیتا ہوں اگر آپ آئیکن یوز لے گنا تو آپ کا نام رہے گا اس پہ کوئی دکت نہیں ہے یہ چیز دوسرے جگہ سے بھی چینج کر سکتے ہیں وہ کہاں سے چینج کر سکتے ہیں وہ بھی میں دکھاتا ہوں یہاں پہ ابھی یہ بات آگئی ہے اس کو ایرنج کرنے کی اس کو ایرنج کرنا ہے ہمیں اب یہ جیسے کہ دال ہے رائس ہے یہ سارے گروسری کے آٹم میں آئے گا تو جو گروسری کے آٹم میں آئے گا گروسری میں ڈالیں گے جو فروٹس کے آٹم ہیں فروٹس میں ڈالیں گے تو ہر ایکASON طریقے سے ہمیں کرنا ہے اسے آپ کلک کریں گا جسے کلک کریں تو سارے کا جو ایمیجز ہیں یا پو کہنا ہمیں ایک پروڈکٹس ڈیلیوی ہیں وہ پروڈکٹس سا جائے گا تو میں یہاں پہ میں نے کہا دیکھ لیا یہاں پہ ابھی مجھے جیسے کہ یہ گودریج ہے گودریج کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا سپوز اب یہ ہیں گروسری پرس ملکیر ایک پارٹیکولر کیٹگری ہے اس کے بعد یہ فریش فروٹ ایک پارٹیکولر کیٹگری ہے فریش ویزیٹیول ایک پارٹیکولر کیٹگری ہے باقی سب چیزوں کو میں ڈال دیتا ہوں گروسری میں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ایک ٹیپ بنایا اس کو لیا گروسری یہ سب گروسری کے ایٹم ہیں یہ لیا میں گروسری اس کے بعد میں اس کو کر لیتا ہوں اور اوپر اب ڈریک ڈراب کر کے اوپر لے جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آگیا گروسری تو گروسری یہ پرس ملکیر ایک پارٹیکولر کیٹگری ہے اب یہ مسالہ یہ گروسری میں آگیا ویجن فروٹس یہ پارٹیکولر کیٹگری ہے تو اور میں نے اس کو دونوں ایک ساتھ لینا تو اس کے لئے تو میں نے آپ دونوں کو الگ الگ کر لیا ہے یہ آئے لیے آپ کا پارٹیکولر کیٹگری ہے یہ گروسری کا ایٹم میں یہ بھی گروسری کا ایٹم میں یہ آلریڈی میں نے اس کو ہٹا دیا ہے تو اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ فروٹس کے اندر تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یہ فروٹس کے اندر کے کیٹگری ہے ہو گیا یہ بینس یہ بھی آپ کا ویجٹیول کے کیٹگری ہے میں آگیا اس کا ریڈی ٹو کوک یہ آپ کا پارٹیکولر کیٹیگری ہے گرین پلس یہ بھی آپ کا کہنا میں گروسری میں آئے گا دال یہ بھی گروسری میں آئے گا آٹا گروسری میں آئے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کیٹیگری کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا جب کس میں لینا ہے یہاں پہ ڈرائی فروٹ ایک پارٹیکولر کیٹیگری ہے بٹ رائس اینڈ کا رائس پورڈکٹس یہ آپ کا گروسری میں آئے گا یہ آمول آمول یہاں پہ آمول کا ہو شاید تو یہ ہاں یہ میں بھی ہو سکتا ہے اس کا انجیر وگرہ یہ کرس یہ آپ کا ڈرائی فروٹ میں جائے گا یہ پستہ یہ بھی ڈرائی فروٹ میں جائے گا اس کا یہ ویوریجز ایک پارٹیکولر کیٹیگری ہے لیکن اس کو آپ گروسری میں بھی یوز کرنا چاہیں یوز کر سکتے ہیں کھانے پینے کا سامان اسی میں آیا تو مسالہ یہ بھی گروسری کا سامان ہے یہاں پہ فیبرک کیئر یہ پارٹیکولر کیٹیگری ہے اس کو ان نون کیٹیگری ہم ہٹا دیتے ہیں نمکین یہ بھی آپ کا گروسری میں آئے گا یہ آپ کا گروسری میں آئے گا پاپایا یہ آپ کا فروٹ کے کیٹیگری میں آئے گا لیکن یہ مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میں نے فروٹ آلڈی سب ڈال دیا یہاں پہ سپائسز یہ ہے اپل یہ آلڈر اس میں نہیں چاہیے ہمیں یہ فروٹ کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیٹیگری ہے یہ جوس ہے جوس بھی آپ کا اس پہ جائے گا گروسری میں اس کے بعد اسپیشل پرڈکٹ کچھ اسپیشل پرڈکٹ سے نہیں چاہیے اس کا دیا سالٹ یہ بھی ہم نے اس میں رکھ لیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ وہ بن گیا ٹیپ بن گیا اور اسی ٹیپ کے اندر جہیں آپ کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آئیٹم کو آپ نے سب آئیٹم میں ڈال دیا یہی چیز اگر آپ سب آئیٹم ٹو سب آئیٹم میں ڈالنا چاہیں تو بھی پوسیبل ہے وہی پہ ڈریک ڈروپ کر کے آپ اس کو سب آئیٹم ٹو سب آئیٹم میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہیڈر اوپر کا ہے اوپر کا جس کے اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پہ آپ کو اپشن جو ہے یہ تھیم اپشن پہ آپ سارے چیزیں یہی پہ ملیں گے ہیڈر کا کلر ہے چینج کرنا ہے جو بھی کلر آپ کو چینج کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں لوگو لوگو میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ لگانا ہوں ہو transparent کرنا ہو سب یہی سے possible ہے اس کے بعد یہاں پہ لیکن یہ ہر تھی میں نہیں ہوتا ہے کس کی تھی میں ہوتا ہے آپ جیسے ہمیں color change کرنا ہو تو جیسے گروسری کا ہے تو گروسری زیادہ بھولو چاہتا ہے تو میں نے اس کو ہرا کر دیا تو یہ آپ کا link color link color آپ کا یہاں پہ ہم بھولو کرنا چاہتے ہیں اپنی حضورت جو بھی آپ color change کرنا چاہتے ہیں وہ آپ easily change کر سکتے ہیں جس کو میں نے save کر دیا save کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا color change ہو گیا ہوگا اب یہاں پہ جیسے ہم نے کہ اس کو سارے tab میں ڈال دیا ہے تو اس میں اور بہت سارے categories ہوگا جس کے اسے یہ تھوڑا سا بڑا دیکھ رہا ہے تو اگر آپ کو اس سے اور کم category کرنا ہے تو بھی آپ اس کو کم category میں لے جا سکتے ہیں یہ سارے گروسری کا item ہو گئے تو اس کو اسی طرح سے اب category اس کو چھوٹا کر دیں گے کیا ویج اینڈ fruits دونوں کو ایک جگہ سامل کر لیں گے تو اس میں تھوڑا چھوٹا ہو جائے کہ یہ بہت بڑا بڑا دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی آپ اس میں گروسری کا ایٹمیں ڈال سکتے تھے جہاں پہ یہ ہو گیا save اس کے بعد آ جاتے ہیں اوپر ہیڈر کی یہاں پہ نیچے ہیڈر کا color change کرنا ہے background color تو یہ background color میں نے یہ لے لیا جہاں پہ کوئی خود سے color اگر لگانا چاہے کسی image کا تو اب image یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو میں نے اس کو save کر دیا اب اس کے بعد header کو اسٹی کی رکھنا ہے اسٹی کی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ یہاں پہ سرچ کر رہے ہیں بڑا header header جو ہے ساتھ ساتھ اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا تو یہ اسٹی کی نہیں ہوتا ہے بڑا اگر آپ اس کو اسٹی کی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہے سرچ بھی کر لیں بڑا یہاں پہ آپ کو اوپر header دیکھے تو یہ possible ہے کیسے کریں گے یہاں پہ اسٹی کی ہیڈر پہ click کریں گے اسٹی کی ہیڈر پہ click کرنے کے بعد اس کو کر دیں گے یہ تو on ہے already اس کو میں کر دیتا ہوں save اس کا top bar top bar کا یہاں پہ اوپر والا جو section ہے یہ آپ کا header سے اوپر کا جو section ہے یہ section یہ top bar section کا لاتا ہے is a color change کرنا ہو text color یہ ٹھیک ہے یہاں پہ top bar link تو ٹھیک ہے menu menu color یہ ہے category category یہ جو menu ہے menu آپ کا وہ والا ہے جو یہاں پہ ہے یہ جو menu ہے اس کی بات ہے یہ اگر یہاں پہ color change کرتے ہیں تو کیا ہوگا سے کیا ہو رہا ہے وہ اس کا یہاں پہ شاید link ڈالنے کے لیے کہا انہوں نے ابھی تک نہیں آیا کیا پھوٹر کا یہ ابھی تک section یہ نہیں آیا ہے تو خر وہاں پہ کچھ miss ہے وہ فوٹر کا ہوگا یہاں فونٹ کو ہی لگانا چاہتے ہیں آپ کا خود کا custom font لگانا چاہتے ہیں وہ آپ font لگا سکتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اس کو اور باکس ٹپ بنا نہ ہو تو آپ کو باکس ٹپ یہاں سے بنا سکتے ہیں آئی ڈیوز اپشن برانڈ تکرم نے بتا دیا category یہاں پہ سائیڈ بار سائیڈ بار لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ اچھا اس میں سائیڈ بار بہت کم ہے یہ جو سائیڈ بار یہاں کے سائیڈ بار کے بات کر رہے ہیں یہ سائیڈ بار آپ کا ویجٹس کے اندر جا کے مل جائے گا میں ابھی بتا دیتا ہوں ویجٹس یہ یہ آپ کا ویجٹس کے جیسے ابھی مجھے یہ ہیں پرڈکس پیج اور پرڈکس پیج یہ جو سائیڈ بار ہے اب یہ خالی دیکھ رہا ہے اس کو اگر مجھے چینج کرنا ہو تو کیسے کریں گے یا یہاں پہ کچھ چیز ڈالنا ہو تو اس کے لئے آپ کو آنا پڑے گا ویجٹس میں اور ویجٹس میں آنے کے بعد یہ ہو گیا آپ کا شاپ پیج یہاں پہ آپ کوئی پرڈکس ڈال سکتے ہیں یا پھر ریٹنگ پرڈکس ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے جو آپ ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ پرڈکس ڈال دیتا ہوں تو یہ کٹیگری آگیا اس چیز کو اگر لائف کہنا میں نہیں رکھنا ہے تو بھی آپ اس کو کہنا میں ہٹا سکتے ہیں فل وید میں سارا سب جو پرڈکٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو اگر ہٹا نہ ہوگا تو آپ کو یہاں سے اس کو انیویل کر دینی ہے کسٹم سائیڈ بار اس میں ہٹانے کا اپشن نہیں دیا ہوا ہے ابھی کسٹمائزیشن پہ جا کے وہ اس کا پیج کو جو فل وید کر لیں گے وہ ہو جائے گا اس پہ اچھا یہ آیا یہ جو میں نے ابھی ایڈ کیا تھا وہ اس ٹائپ سے آ رہا ہے تو یہ ہے لیفٹ رائٹ میں آ گیا یہی چیز اگر ہم ادھر بھی رکھنا چاہے وہ ادھر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو اگر ہٹانا چاہیں تو یہ ہٹانے کے لئے آپ کو کسٹمائزیشن پہ جانا پڑے گا اور جانے کے بعد یہاں پہ جو پیج پروڈکٹس ہیں ہم پیج سٹنگ ہم پیج سٹنگ اگر باچان صاحب ہٹانا چاہ رہے ہیں تو کی بات اگر ہم نہیں ہٹانا چاہ رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے میرے خاصے پیج لی آؤٹ میں ہوگا وہ کدھر گیا یہ ہے لی آؤٹ ہم پتہ نہیں ہاں پہ بھی مل نہیں رہا ہو سکتا کہ اس تھیم میں ایک ایویلیبل نہ ہو کچھ ایسا بھی پوسیبل ہے ہر ایک تھیم کا الگ الگ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ایک تھیم کا الگ الگ ڈیزائن ہوتا ہے ہوسکتا ہے اس میں کوئی پوسیبل نہ ہو سائیڈ بار کلوز کرنا ہے اگر پیج کو اگر فل ویڈ کریں گے تو یہ سائیڈ بار جو آپ کا آؤٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گا مطلب یہ چیزیں آپ کو پورے فل پیج پہ آ جائے یہ چیزیں نہیں چاہیے تب کی بات کر رہا ہوں تو وہ کسی کسی اس میں تھیم میں ہوتا ہے کہ اس کو کسٹمائزیشن کر لیں وہ ہو جاتا ہے آؤٹومیٹکلی ہو جاتا ہے کسی کسی تھیم میں نہیں ہوتا ہے ایویلیبل نہیں ہوتا ہے تو تھیم کے اکورڈنگ کام ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اچھا خیر اس کے علاوہ یہاں پہ تیسٹیمونیو اگر یہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ضرورت کی چیزیں نہیں لیٹس پروڈکٹ یہ سائیڈ بار یہ یہ ہے یہ ہے سائیڈ بار کا ٹھیک ہے تو ہر ایک تھیم کا الگ الگ ہوتا ہے جیسا بھی یہاں پہ مجھے سائیڈ بار نہیں چاہیے تو میں نے یہاں پہ بلاغ سائیڈ بار ڈالا ہے یہ بلاغ سائیڈ بار اس وقت ہوگا جہاں پہ اگر آپ کو یہ پوسٹ ڈالیں گے تو اس کے لیے بٹ اگر ہمیں پروڈکٹ سائیڈ بار نہیں چاہیے تو میرے خال سے ہمیں اب جانا پڑے گا پروڈکٹس پہ تو پروڈکٹس پیج یہ ہے شاپ پیج یہ ہے سائیڈ بار تو سائیڈ بار یہاں پہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس کو ہمیں کرنا پڑے گا فل ویڈ گریڈ لیسٹ اور یہ جو دکھانا ہے اگر ہمیں لیسٹ وائز دکھانے لیسٹ وائز بھی دکھا سکتے ہیں یہ ریلیٹڈ پورڈکٹ ہے اگر آپ جائے اس میں کوئی چیز چھوٹے ہیں چھوٹے 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 گیا ہے وہ ہے آپ کا یہ یہ پیج جھوٹا ہوا ہے جس اس کو ہم کیا بولتے ہیں آہ فوٹر ٹھیک ہے آپ یہ چیز کسی میں بھی کلک کریں گے تو آپ کو یہ فوٹر سیکشن آپ کو دیکھے گا ابھی تک جو ہم نے کیا ہے اوپر کا کیا ہے یہ ہوتا ہے اسٹی کی بار یہ جو ہیں اوپر اوپر اب بھی دیکھ رہا ہے جیسے آپ کلک کرتے تو یہاں پہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے اس کو ہم اسٹی کی بار کہتے ہیں تو وہ بھی انیویل کر سکتے ہیں یہ تو شکشن ہے یہ ہر اس میں آ رہا ہے اوہ ریلیٹڈ پروڈکٹ یہ فوٹر کا شکشن انہوں نے ایڈ کر رکھا ہے یہ سارے فوٹر ہی میں ہے تو فوٹر یہ الگ سے ایک پیج بنانا پڑے گا الگ سے پیج بنا کے اس کے ساتھ لنک کر دینا پڑے گا تب جا کے ہو جائے گا الگ سے اس طرح سے پیج بنا جیسے آپ کا ہوم پیج بنا ہے سیم اس طرح کا پیج بنا کے آپ کو لنک کرنا پڑے گا جی یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر آپ سیڈ بار ہٹائیں گے تو کس طرح دیکھتے ہیں یہ آپ اس ٹیپ سے دیکھ رہا ہے سیڈ بار ہٹا کے اس میں کیا ہے کہ جوگر اگر آپ اس میں موبائل میں دیکھیں گے تو موبائل میں آپ کو سیڈ بار دیکھے گا ہی نہیں اس کی کوئی فیسلیٹی ہی نہیں ہے اب یہاں پہ موبائل میں ابھی سنگل سنگل دیکھ رہا ہے یہی چیز اگر آپ ڈبل کریں گے تو اس کے لئے لمبی چھوڑے ویڈیو بنا رکھا ہوں ہوں گے اس ویڈیو ہو رہا ہے یہی چیز اگر آپ ڈیمو ڈال کے کر لیتے ہیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے اگر آپ کو جو پیج میں بنائے ہیں اس پیج کو اگر ہوم پیج میں لانا ہو تو وہ کسی لائیں گا سیمپل آپشنیاں آپ سیٹنگ پہ جاکے اس کو جو وہ کریں گے یہاں پہ سیٹنگ ریڈنگ اس کو اسٹیکی پیج بنا دیں گے اسٹیکی پیج بنتے ہو جائے آپ کا جاگرہ یہ ہے اسٹیٹک پیج بنائیں گے یہ آپ کا ہوم پیج اس کے بعد کر دیتے ہیں سیب ایسی صورت میں جب بھی کوئی دومین سرچ کرے گا تو دومین سرچ کرنے کے بعد ہی اس کو اسٹیت سے دیکھ جائے گا ڈومین سرچ کرتے ہیں ہوم پہ جا جائے گا تو اس میں بہت سارے ابھی چیزیں ہیں جو نہیں ہو پائی کوشش کروں گا کہ نیکسٹ میں میں اس کو کمپلیٹ کروں کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک گھنٹہ بائیس منٹ کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی آلیڈی تو بہت سارے چیزیں ہیں جو ابھی تک اس میں نہیں ہو پائی جیسے کچھ ہاوریوئر کا آپشن تھا اور اس طرح سے ٹائب کا تھا تو کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ہوئی نہیں ہیں کچھ چیزیں جو ہو گئی ہیں آلیڈی تو یہاں پہ یہ امیجز یہ امیجز اب یہ باقی رہ گئے صرف فوٹر کا اور یہاں پہ ہیڈر کا تو میرے خال سے اس میں کچھ مس ہو رہا ہے تھیم کے اندر کچھ مس ہو رہا ہے بہت سارے چیزیں اس میں کام نہیں کر رہا لگ رہا تو دوسرا اپشن اس کا یہ ہے کہ آپ اس کا ڈیمو بھی امپورٹ کر سکتے ہیں کہ جو بنا ہوا ہے آلیڈی اس کا ڈیمو جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ جو دکھایا تھا تو اس کا ڈیمو ایزٹیز جس طرح سے یہ بنا ہوا ہے سیم ایزٹیز ڈیمو بھی امپورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا ٹولز مانا پڑے گا اور ٹولز مانے کے بعد اس میں امپورٹ ایکسپورٹ یہ ہے امپورٹ یہ لاسٹ اپشن ہے اگر نیا ہو پائے تب کی بات ہے کیونکہ اگر آپ اس سے ڈیمو ایمپورٹ سے کام کرتے ہیں تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے سیکھنے کا سکھانے کا اس لئے میں آپ سے ڈیمو ایمپورٹ کریں اس میں بہت سارے چیزیں جو مسنگ ہیں اس میں اس کو صحیح کرنا پڑے گا تب جا کے ہوگا کیونکہ پریمیم جو بھی تھیم ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف سارے کے سارے صحیح ہیں تو اس میں کچھ وہ بھی آ جاتے ہیں جیسے یہ ڈیمو ڈاٹا آپ کا ہوم پیج ریفرن ٹیسٹیمونیل تھیم اپشن پیجیز پوست اگر آپ کو سارے لینے ہو کوپنز کانٹیکٹ فارم یہ سارے کوڈ بیس پہ کیا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں یہ کوڈ آ رہا ہے تو انہوں نے کوڈ پہ کیا ہوا ہے ٹیم 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 موسیقی موسیقی تو خیر یہاں پہ میں سارے کنٹنٹ ہی اس کو ڈال دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے کہ سب آجائے موسیقی یہاں پہ آل کنٹنٹ ڈال دیتا ہوں اس کو اس کو کرتا ہے امپورٹ امپورٹ کرنا بھی اس میں سارے جو ہوم پیجز جو پہلے سے آلیڈی بنی بنائی ہیں سیم وہی چیز آپ کا امپورٹ ہو جائے گا وہی کنٹنٹ اس میں آ جائے گا بس یہی ہے ایڈمین یہاں پہ کر دیتا ہے ڈاؤن لوڈ فائل اگر آپ خود سے کوئی دوسرا کیا ایڈمین بھی کریٹ کرنا چاہے دوسرا لوگن کریٹ کرنا چاہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں ایک بار آپ پریکٹس کیجئے اگر اس میں بھی نہیں ہو پا رہا ہے کچھ نہیں ہو پا رہا تو کچھ اپنی حساب سے کسٹم پیج بنانے کوشش کیجئے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو وہ دکھایا جو اس ٹائپ سے ایک مدد جو تھیم میں بنی ہوئی ہے وہ چیز چھوڑ کے آپ کوٹل ایز کسٹم بنانے کوشش کیجئے جیسے میں یہ تھیم تھوڑا سا کمپلکیٹیو تھیم ہے اس کو ایک بار ایک دو بار جب یہ یوز کریں گے تو آپ آرام سے ہاں اس تھیم میں اس تھیم میں تھوڑا دکت دکت ہے ہاں تھوڑا کمپلکیٹیو ہے لیکن اصل پہ دیکھنے میں تھوڑا اچھا لگ رہا ہے اچھا اس لئے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے لئے نہیں یہ موبائل رسپونسی بھی اتنا نہیں ہے اس میں یہ سنگل سنگل آ رہا ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں کس ٹائپ سے یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں میرے خال سے یہ تھیم تو موبائل رسپونسی ہونا چاہیے چیک کر لیتا ہوں اس میں اصل میں کوڈ ڈیوز کیا گیا بہت زیادہ کہ اس میں آپ کا سی ایس ایس میرے خال سے کچھ ہو اس میں کا فندہ ہو رہا سی ایس ایس کا وڈپریس میں بھی سی ایس ایس ہو رہا ہے یوز ہوتا ہے اس ایس ہوتا ہے اس ایس ایس ایمیل یوز ہوتا ہے انہوں نے بھی ایس ایمیل یوز کیا ہے لگ رہا جس کی وجہ سے یہ ڈیزائن دیکھنے میں کچھ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے ہاں ایک مند ہاں تو وہی css use کیا ہوگا کیونکہ ان کے یہاں پہ جو product ابھی دکھ رہا ہے یہ double double دکھ رہا product تو انہوں نے وہی ہے فنڈا وہی ہے کہ انہوں نے جو کا use کیا ہے وہ css کا use کیا ہوگا یہ کوئی html کا use کیا ہے توڑا بہت جس کے واسے اس طرح دکھ رہا ہے تو خیر کوئی لکت نہیں اگر آپ کو اس میں کپلکٹی لگ رہا ہے کہ آپ کو اس میں کچھ پریشانی ہے یا صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے تو میں نے آپ کو جو ویڈیو دیا تھا وہی according to اسی ویڈیو کے according بھی آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیسے کریں گے اس کے لئے میں upload کر دیتا ہوں آپ کو یہ میں نے theme upload کرنا ہے upload وی کلک کیا ہاں یہ upload کرنے سے پہلے اس میں کام یہ کیجئے گا کہ آپ اس کا جو home page ہیں home page تھوڑا ڈیفرنٹ لیجئے گا اور یہ theme ہے یہ ہے grossie اس میں آپ ایک کام یہ کیجئے گا جو plug-in سارے ہیں وہ plug-in سب کو آپ install کر دیجئے گا install کرنے کے بعد اس وقت دوسرا والے theme ہے وہ تھوڑا آسان ہے مشکل ہے یہ تھوڑا اس میں کا چیزے سے وغیرہ use کیا گیا ہے پھر کوئی ڈکت نہیں ہے اگر آپ use نہیں کرتا تو سمجھ میں بھی نہیں آتا جی اتنی سارے چیزے کہاں سے آ رہی ہے کس طرح سے ہو رہا نہیں ہو رہا اور یہ تھوڑا سلو بھی ہے theme کی وجہ سے میرے خالق سے کچھ سلو بھی ہے یا سرور کی وجہ سے پتہ نہیں تو یہ چیز ہے اگر آپ جیسے آپ کا میں نے دکھا ہے تھا آپ کو freshkilo.com یہ بہت زبردست وہ ہے اس کے ڈیزائن ہے پتہ نہیں ابھی سرور میں کچھ پرابلم ہے کیا تو خیر وہ میں نے اپلوڈ کر دی یہاں پی ابھی اس کو میں کر دیتا ہوں ساری کو ڈیاکٹیو اچھا ایک چیز ایک چیز ایک چیز ایک چیز ایک چیز نہیں کرنا چاہی اس میں سب ہو گئے ڈیاکٹیو اب میں اس کو ڈیاکٹیو کر لیتا ہوں ایکٹیو کیونکہ یہ تو بہت انپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ جو باقی کی چیزیں ہیں وہ میں دیکھتا ہوں ہاں یہ اس لئے آگیا بھی کیونکہ یہاں پہ وہ جو ہم نے یوز کیا تھا بیکری وہ ہم نے انسٹال کر دیا ہے اس وجہ سے تو میں بیکری کو بھی انسٹال کر لیتا ہوں اس کے علاوہ جب باقی کی جو تھیم آنا یہ تھیم کی جو پلگنز ہیں وہ پلگنز میں اس میں انسٹال کر لیتا ہوں اکثر پلگنز میں انسٹال ہوں گے یہاں پہ بینگ انسٹال دس پلگنز ایسے ہیں جس کا انسٹال نہیں ہے تو یہ برکل سیمپل آپشن ہے اس میں زیادہ کوئی مگزماری نہیں ہے اس میں آپ ڈیمو ایمپورٹ کر کے بھی کام کر سکتے ہیں پوسیبل ہے اس کو میں نے ایک مطبع بتایا تھا کہ اگر آپ دس منٹ میں کس طرح سے ویبسائیڈ بنائیں گے تو میں نے یہی ویڈیو یہی تھی میں نے اس ٹائم یوز کیا تھا اور دس منٹ میں ایک اچھی ویڈیو بنا دیا تھا تو وہ اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ اس سے کتنے جلدی آپ کو جتنا کام آپ نے ابھی کیا وہ کسٹمائز کیا بٹ وہ ہی کام اگر آپ یہاں پہ کرتی تو اس میں آپ کو اتنا ٹائم دینا نہیں پڑتا وہ ایزی ہو جاتا لیکن ہرے کسٹومر کے ریکوارمنٹ الگ الگ ہوتی ہیں تو اس لئے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹیم پہ کبھی ٹرائے کرنا پڑتا ہے یہ اس کا ڈیزائن بلکل ڈیفرنڈ ہو گیا جو پہلے تھا اور ابھی جو ہوا وہ بلکل ڈیزائن بلکل ڈیفرنڈ ہو گیا کیونکہ یہاں پہ کلر وغیرہ آپ چینج کریں گے تو کلر وغیرہ چینج کرنا بڑا آسان ہے ایزی ہے ایزی اس لئے ہے کہ آپ یہاں پہ تھیم اپشن کے نام سے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا آپ اسے تھیم اپشن کے اکورڈنگ جو ہے آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کا اپیرنس تھیم اپشن کے درگیہ تو اس ٹیپ سے ڈیزائن آ گیا ہے یہ چیز اگر آپ اس میں ڈیمو میں امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کا ڈیزائن بلکل آلگ ہے ڈیفرنٹ ہے تو اس میں ڈیمو میں امپورٹ کرنا چاہیں جو اس کا ڈیمو ہیں ہوم پیج ہیں اس سی ٹیپ سے مجھے چاہیے تو بھی پاسیبل ہے وہ ڈیمو کے اکورڈنگ آپ یوز کر کے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہے انسٹال پلیگین اس کے بعد یہاں پہ ٹولز یہ ہے امپورٹ نہیں انسٹالر پہنے یہ ہے تھیم اپشن یہاں پہ آپ لوگو اگر ہے جو چینج کرنا وہ چینج کر سکتے ہیں ہاں امپورٹ کرنا ہوا اگر آپ کو تو یہ امپورٹ کرنے کے لئے یہ ہے انسٹالر پینل اس کا اور اس کا بہت ڈیفرنٹ ہے انسٹالر پہ بس آپ رنٹو انسٹال پہ کلک کیجئے جو اس کا سیمپل ڈیٹا تھا اور جو اس کا کہنا میں سیمپل ڈیٹا ہے اس کے اکورڈنگ یہ جو ڈیزائن ہو جائے گا آٹومیٹکلی ڈیمو امپورٹ کے تھوڑ ہو جائے گا اس میں آپ کو جو آپ کو میں نے وہ بتایا تھا کوڈ بتایا تھا ہاں ہاں جو ویڈیو میں نے آپ کو سینڈ کی ہے وہی والی تھیم ہے اس پہ اس کے اندر بھی آپ ڈیفرنڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک دکت یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو ایمیجز ہیں وہ ایمیجز آپ یہاں پہ سنگل سنگل آپ کو دیکھے گا موبائل ویوز میں بٹ اس ایمیجز کو اگر آپ کو ڈبل کرنا ہو تو بھی پوسیبل ہے ڈبل کرنے کے لیے بہت ساری ایک ویف سیٹ اس طرح سے بنیفی ہے ڈبل کرنے کے اکورڈنگ تو خیر ابھی آج کے لیے بہت زیادہ ہو گیا میرے خیال سے تو کہ اتنا یہ کافی ہے تو آپ اس کو ایک بار یوز کریں یوز کرنے کا دیکھئے یہ بہت آسان ہے اس کے بعد یہ ایک اور تھیم ہے جو بہت آسان ہے ای مال شاپ کے نام سے ہے ای مال شاپ تو آپ پریکٹس کے لیے آپ اس میں یوز کر دیکھ سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اسی دومین میں اس کا میں آپ کو ایکسس دے دوں گا اس میں آپ آرام سے یوز کرنا چاہیے یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں تب تک کوئی فائدہ نہیں آئے گا ہاں ہاں تو وہی زیادہ بیٹر ہوگا جو ویڈیو کے اکورڈنگ جو تھیم ہے وہ زیادہ میرے خیال سے بیٹر ہوگا اور اس کے اکورڈنگ کام کریں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا یہاں پہ آپ کا وہ ہاں یہ جیسے ابھی ٹیب آئی تھا یہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا جو ٹیب اس طرح کیس طرح یہ آگیا یہاں پہ ان کا سلایڈ بھی آ چکا ہے تو سلایڈ بھی سیمپل ہے زیادہ کوئی مگز ماری اس پہ ہے نہیں سلایڈ یہاں پہ میرے خواہ سے وہ ایمیج اپلوڈ نہیں ہوئے اس لئے یہ دیکھنی رہا ہے تو اس کو ایک بار کیا کریں گے اوپن کریں گے اس کا ہوم پیج ہوم پیج اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ابھی جو ہوم پیج آ رہا ہوگا یا فرنٹ پیج آ رہا ہوگا یہ ہے فرنٹ پیج آپ اس کو اوپن کر کے ایک بار سیو کر دیں گے یہ ہو جائے گا اچھا اس کا سلایڈ سے ڈیفرنٹ ہے اس کا سلایڈ بنانے کا انداز بلکل ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ صرف آپ کو ایمیج اپلوڈ کرنی ہے اور کچھ نہیں ہاں ٹیکس اگر لکھنا ہو تو آپ ٹیکس بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ ایمیج اس میں آپ کو وہ نہیں ہوتا ہے سالات جس طرح سالات ڈیویلیشن بہت بہت بھاری ہو جاتا ہے تو اس ٹائپ سے اتنا وہ یہ بھاری نہیں ہوتا ہے تو اس کا سیکشن ہی بالکل الگ تلگ ہے اس تب تھیم کی مطلب وہ پلگن ہیں یہ تب تھیم کی ہے ہاں یہ اسی تھیم کے پلگن ہے جو میرا ابھی انسٹال کیا ہے باقی سب جو پہلے والے تھیم کا تھا وہ میں نے اس کو ریموڈ کر دیا یہ آگیا ہاں یہ ایمیجز جو ہیں سلایڈ کے جو ایمیجز ہیں وہ ایمیجز آپ اپنی حساب سے رکھیں گے جس کے سائز برابر لے کے رکھیں گے تو بیٹر رہے گا یہ سب ایمیجز نہیں ہے میرے خواہل سے یہ کامبو آف اور کامبو ڈیل یہ سب جو پورڈکٹس ہیں اس پورڈکٹس میں ایمیجز نہیں ہے اس لئے اس طرح کا آ رہا ہے دیکھیں اگر پورڈکٹس ہوتا تو ایمیجز ہوتے تو اس میں اس طرح سے نہیں آتا یہ میرے خواہل سے کوئی ایمیجز آپ نے اپلوڈ کیا تھا ہاں یہ ایمیجز بنا ہوا ہے اپلوڈ گیا تھا ہاں مصدب آل موز کیا رہا ہے شاید بھی تک اچھا اچھا چاہاں ہو سکتا ہے تو یہ ایمیجز آ رہے ہیں تو اس کو آپ اپنی حساب سے کسٹمائز کر سکتے ہیں جو ویڈیو میں دیا ہوا ہے بتایا ہوا ہے اس کو اپنی حساب سے ہاں یہ ہے تو اس کو جا اپنی حساب سے اس کو آپ کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں یہ بھی یہاں پہ آگئے تو یہ اس کا آپ کا کوڈ مل جائے گا یہاں پہ لاسٹ میں ہوگا کوڈ اچھا یہ ہے گروسی آئیکن باکس کے نام سے ہے اس کا اس کا اندر بھی کوڈ نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اس کا کوڈ بھی ہوتا ہے تو کوڈ سے بھی یوز گئے اس کا گروسی آئیکن باکس کے نام سے اس والے تیم میں بھی ہے لیکن وہ سائے دیکھنا پڑے گا اس کو کہاں پہ ہے کس ٹائپ سے انہوں نے یوز کیا وہ ایک بار دیکھنا پڑے گا دیکھیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا تو خیر آج کے لئے بہت ہو گیا یہ میرے خواہد سے بہت ٹائم ہو گیا ایک ڈیٹھ گھنٹا ہو گیا ایک ڈیٹھ گھنٹا آر تیس منٹ کا ہو گیا آپ کا بہت ٹائم لے لیا تو خیر یہ جائے ٹھیک 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 اللہ دیس